السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة طاہہ کا مطالعہ شروع کریں گے قرآن حکیم کا سولمہ پارہ ہے اور سورة طاہہ کا نمبر بیس سورة طاہہ کا مطالعہ شروع کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم سورة طاہہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بڑی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ساڑھے پانچ سو سے زیادہ آیات میں کم و بیش موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا آل فیرون کا تذکرہ آیا ہے تو اس صورت میں خاصی تفصیل سے آیت نمبر نو سے مطالعہ شروع ہوگا اور آیت نمبر اٹھانوے تک کم و بیش یہ طویل سسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بیان پر مشتمل ہے مزید بنا اس صورت میں قیامت کے واقعہ ہونے کا ذکر بھی آئے گا اور بالکل آخر میں اہم ہدایات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعے امت کو عطا کی گئی ہیں مزید اس صورت کا ایک وہ پس منظر بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک ارادے سے چلے تھے تلوار لے کر اور راستے میں کسی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو پھر وہ گھر میں آئے بہن کے یعنی بہن اور بہنوی مسلمان ہو چکے تھے تفسیری واقعہ ہے اس کے بعد جب ان کو سورہ طاہہ کی آیات سنائی گئیں تو وہ ایک آخری ترننگ پوائنٹ تھا جس کے نتیجے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تھے تو ان کو بھی سورہ طاہہ کی اتدائی آیات سنائی گئیں تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہہ یہ حروف مقتعات ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اے نبی علیہ السلام ہم نے قرآن کریم آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ دعوت دین کے معاملے میں تبلیغ دین کے معاملے میں حضور علیہ السلام بڑی محنت کرتے اور آپ کی بڑی کڑن ہوتے کہ لوگ جہنم سے بچیں اتنی مشقت ہو رہی ہے ہم سورہ قحاف میں پڑ چکے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلا کر ڈالیں گے ان لوگوں کے پیچھے غم کے مارے تو اس قدر مشقت نہ کرے نبی علیہ السلام یعنی اتنی محنت ہی حضور کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ قرآن اس نے تھوڑی عطا کیا گیا کہ آپ ایسی مشقت میں پڑ جائیں مگر یہ تو ایک نصیت ہے اس کے لئے جو ڈرے نازل کیا گئے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے اور رحمان وہ رحمان ہے عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق اسی کے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو زمین کے نیچے گیلی مٹی میں اس زمین کے نیچے آخری سطح پر انتہائی نیچی سطح پر بھی کوئی شئے ہے وہ سب کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے وَإِمْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى اور اگر تم پکار کر کوئی بات کہو یا اگر تم پکار کر کوئی بات کہو تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی وہ بھید بھی جانتا ہے اور نہائیت پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے تمہارا ظاہر اور باطن اس کے سامنے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہو الاسماء الحسنہ اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے وہ واقعی تو ویسے ہمارے علم ہے مطالعے میں تفصیل سے آئے گا سورة القصص میں سورة القصص میں تفصیل پڑھیں گے ایک شخص کا ان کے ہاتھوں ایک ہی مکے سے وہ کام تمام ہو گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے وہاں ان کا نکابی ہوا تفصیل اس کی آئے گی انشاءاللہ سور قصص میں اور وہاں سے تقریباً دس برس بعد واپسی ہوئی ہے تو اب واپسی کے دوران میں وہ اللہ کا ان سے کلام ہوا موجزات کا عطا کیا جانا وہ بیان یہاں ہے آئندہ کی بھی چند صورتوں میں آئے گا اس سے پہلے کے واقعات مصر میں اور مدین پہنچنا وہ تفصیل سورة القصص میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وَحَلْ عَتَاقَ حَدِيثُ مُوسیٰ اور کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھیرو بے شک میں نے آگ دیکھی ہے شاید کہ میں تمہارے پاس اس سے کوئی چنگاری لے آؤں یا میں آگ کے راستے کا پتہ پالوں یعنی سردی تھی تو کچھ سیکھنے کا بھی انتظام ہو جائے اور کوئی راستہ بھی پتہ چل جائے آگ دکھائی دیری ہو سکتے کوئی شخص ہو کوئی افراد ہو کوئی قافلہ ہو فَلَمَّا عَتَهَا نُودھیا یا موسیٰ پس جب وہاں آئے تو آواز دی گئی اے موسیٰ بے شک میں ہی تمہارا رہوں پس اپنی جوتیاں اتار لو یہ عدب کا بھی تقاضہ بے شک تم توا کے پاک میدان میں ہو اور میں نے تمہیں پسند کر لیا پس جو وحی کی جائے اسے توجہ سے سنو اگلی آیت میں توجہ کیجئے گا انا نیتِ کبرا کا بیان ہم لوگوں کی بھی ہے نا چھوٹی سی سب سے بڑی انا کس کی ہے اللہ کی اقبال نے کہا دی بگ آئی ایم آف اللہ دی آل مائیٹی اللہ کی اناِ کبیر اور ایک آیت میں ایک نہیں دونی پانچ مرتبہ اللہ نے اپنی انا کا ذکر کیا ہے اور یہی مقام تھا جو سیدن عمر نے سنا ہے رضی اللہ عنہ تو وہ بھی لگئے تھے اللہ اکبر سنیے اور گنیے اننی بے شک میں انا اللہ میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں فابدنی میری عبادت کرو واقعی میں صلاتہ لذکری اور نماز خائم کرو میری یاد کے لئے پانچ مرتبہ اللہ نے اپنی انا کا بیان کیا اور یہ جو ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی سی ہے نا اس میں کو اس اناِ کبیر کے سامنے جھکانا ہے اس اناِ صغیر کو اناِ کبیر کے سامنے جھکا دے جو اسی کے لئے کامیابی شیطان نے اکڑ میں آ کر میمے کی تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تو نماز خائم کرو میری یاد کے لئے نماز کے بڑا اہم اقصد کیا ہے یاد دہانی زندگی کے جھمیلوں میں دنیا کی رنگینی میں انسان کھو جاتا ہے غفلت میں چلا جاتا ہے ہر چند گھنٹے بعد نماز کھے چلاتی ہے سرکشی نے کر دیئے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہے جبی تازہ کریں اپنے سبق کو تازہ کر لیتا ہے انسان اس نماز کے ذریعے ایاکا نعبدو جب وہ اقرار کا تعلام تیری ہی عبادت کرتے تھے تو وہ معبود اور میں کون بندہ تو بندے بنو یہ سبق بار بار ہم دہراتے ہیں بے شک قیامت آنے والی میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں لِتُجِزَا کُلُّ نَفْسِم بِمَا تَسَعَا تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے اس کوشش کا جو اس نے کی پھر تمہیں اس سے وہ روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے پھر تو تم حلاق ہو جاؤ گے یہ اللہ کا کلام جاری ہے وحی عطا ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہو رہا ہے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قَوْ لَهِ عَسَائِ عَرْضِكِ اللَّهِ مِرَا عَسَا ہے لَاٹھی عَسَا اَتَوَكَّهُ عَلِيْهَا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں وَهُشُّ بِهَا عَلَى هَنَمِي اور اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر وَلِيَا فِيهَا مَعَارِبُ وَخْرَام اور اللہ اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں علماء نے بڑا دلچس یہاں تفسرہ کیا یہ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے کوئی کہ اللہ میں راستہ ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور اللہ سن اور بھی میرے بہت سارے اس میں فائدے ہیں اللہ کو بتانے کی کوئی حاج ہے تو پھر یہ کیوں فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کو طول دینا چاہ رہے ہیں زیادہ وقت اللہ سے ہم کلامی ہو ہم کلامی ہو اس لئے یہ بھی فرما رہے ہیں یہ بھی فرما رہے ہیں یہ شوق ملاقات کا معاملہ میری آپ کی ملاقات اللہ سے کہاں ہوتی ہے جی نماز میں وہ حدیث شریف تو نہیں ہے السلاة و معراج المومنین وہ ثابت شدہ روایت نہیں ہے جملہ اچھا ہے جملہ اچھا ہے مراج کی شبیع توفہ میں ملا اور بندہ کھڑا ہوتا ہے تو گوئے اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے لیکن نماز مومن کی مراج جملہ اچھا ہے حدیث رسول کے طور پر یہ ثابت نہیں ہے بعض بڑے اچھے جملے ہمارے معروف ہیں علمان تحقیق کر کے بتا دیدہ ہم میں بھی اسلاہ کرلوں آپ بھی اسلاہ کرلیں یہ علم حاصل کرو چاہے بچین بلکل جاؤ بھائی کوئی بحث نہیں کر رہے ہم لیکن یہ حدیث کے طور پر پیش نہ کیا جائے قول ہوگا اس زمانے میں چائے نہ بھی تھا کوئی اشو نہیں لیکن یہ قول رسول کے طور پر پیش نہ کیا جائے یہ احتیاط کرنی چاہے اور ذہن کھلا رکھیں کبھی تحقیق سے بات سامنے آ جائے تو ہم اپنی بات کو بہتر کرلیں گے اچھی بات کے طور پر بیان کریں وہ ہے نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے اچھا جملہ ہے حدیث رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سابی شدہ بات ہے تو احتیاط کرنی چاہیے خیر بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور جتنا طویل قیام ہوگا قیام طویل کب ہوگا جب مجھو اور آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زیادہ یاد ہوگا جتنا طویل قیام ہوگا اتنا طویل یہ نماز کا معاملہ اتنا اللہ سے ملاقات کا معاملہ طویل ہوگا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو فَأَلْقَاهَا انہوں نے ڈال دیا فَإِذَا هِيَ حِيَّتُمْ تَسْعَا تو اچھانک وہ دوڑتا ہوا ساب بن گیا اچھا دی کبھی یہ قرآن کہتا ہے تسعہ ساب بن گیا اور کبھی قرآن کہتا ہے وہ اشدہہ بن گیا تو کیا یہ کانٹرڈکشن ہے کانٹرڈکشن نہیں اس کو ریکنسائل کرنا چاہئے وہ اپنی سائز کے اعتبار سے بڑے اشدہے کی طرح تھا لیکن اپنی سرعت اور تیز رفتاری کے اعتبار سے ساب کی طرح تھا یہ مجزانہ پنوسک سائز اتنا بڑا ہو تو تیز حرکت کرنا ممکن نہیں اشدہے کی طرح بڑا اور سام کی طرح تیز رفتار تو کبھی قرآن اشدہہ اس کو کہتا ہے کبھی قرآن سام کہتا ہے جیسے اس مقام پر حیتم تسعہ کہا گیا تو اچانک وہ دورتہ ہوا سام بن گیا قَالَ خُدْحَا وَلَا تَخَفْ اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو ڈھرو مد پیغمبر کے لئے بھی پہلا پہلا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے تسلی بھی دے رہے گے ڈھرو مد اسے پکڑو سَنُعِيدُ هَا سِیرَتَهَ الْاُولَى ان قریب ہم اس کی پہلی حالت پر اس کو لوٹا دیں گے وَضْعُمْ يَدَكَ الْا جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء اور اپنے ہاتھ اپنی بغل میں لگا لو وہ کسی عیب کے بغیر صفیق چمکتا ہوا نکلے گا آیتاً اخرى یہ دوسری نشانی ہے یہ ہے جو مدین سے آ رہے ہیں مصر ابھی پہنچیں گے مدین سے آ رہے ہیں وحیِ الٰہی عطا ہو رہی ہے یہ ڈیمسٹریشن کرا دیا گیا یہ موزات عطا کر دیا گیا پھر جائیں گے مصر اور فیرون اور آلے فیرون کے پاس آیتاً اخرى یہ دوسری نشانی ہے لِنُرِيَّا کَمِنْ آیَاتِنَ الْكُبْرَا تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اتنی بڑی نشانیوں میں سے قَالَ رَبِّ شَرَحْ لِيَسْ صَدْرِی انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِي اور میری لِيْ کَام کو آسان کر دے وَحْلُ الْعُقُدَةً مِنْ لِسَانِ اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے يَفْقَهُ قَوْلِي تاکہ ہم میری بات کو سمجھ لیں مراد ہے کہ اچھے طریقے پر اللہ میں تیرا کلام پیش کر سکو ظالم و جابر بادشاہ ہے اس کے دربار میں جا کر بات کرنی ہے میرا سینہ بھی کشادہ کر دے میری زبان کو بھی کھول دے تاکہ ہم میری بات کو سن لیں اور سمجھ لیں بلکہ یہی دعائیں حفاظ کو بھی یاد کرائی جاتی ہیں یہی دعا جس نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے جس نے دین کی تبلیغ کا کام کرنا ہے اس کو بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے مزید دعائیں جاری ہیں و جعلی وزیرم من اہلی اور میرے اہل میرے خاندال میں سے میرا وزیر یعنی معاون بنا دے حارون اخی میرے بھائی حارون کو اشدد بہی ازری اس سے میری قوت کو میری کمر کو مضبوط کر دے و آشرک ہو فی امری اور اس سے میرے کام میں شریک کر دے میرا بھائی ہے اللہ اس کو بھی میرے کام میں شریک کر دے تاکہ مل جل کر کام کرنا آسان ہو سورہ عصر میں ہم پڑھتے ہیں و تواسو بالحق مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا کئی نسبحہ کا کثیرہ تاکہ ہم کسر سے تیری تصویح کریں و نہ ذکورہ کا کثیرہ کسر سے تجھے یاد کریں بشک اللہ تو ہمیں خوب دیکھتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے جو مانگا وہ عطا کر دیا گیا و لقد منمنا علیک مرورتا اخراؤ یقینا ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا اذ اوحینا الہ امی کا ما یوحا یاد کرو جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا جو ہم نے الہام کرنا چاہا وہی قرص الہام کے مفہوم میں یہ واقعہ تصیل سے سورہ قصص میں آئے گا ہے تو مشہور واقعہ فیرون نے اعلان کر دیا تھا جو بنی اسرائی میں لڑکا پیدا ہوا قتل کر دیں گے اب ان کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ صندوق میں رکھ کے دریہ کے حوالے کر دو اور دریہ پہنچے گا فیرون کے محل کے کنارے وہاں انہیں اٹھا لیا جائے گا اور باقی سارے بچوں کو قتل کرنے کا اعلان کر چکا اور جس بچے نے کل اس کے خلاف تحریک برپا کرنی ہے وہ خود فیرون کے محل کے اخراجات پر پرورش پائے گا اللہ کی شان تصیل سے واقعہ کہا ہے سورہ قصص میں انشاءاللہ تعالی اب آپ لوگ یہ نہیں کہئے کہ بھائی آدھا خوران تو ہو گیا آپ کہنے ہیں بعد میں آئے گا میں اس پر قسم بھی کھا لوں گا اس لئے کہ بعد میں انشاءاللہ ضرور آئے گا اور پہلے بتایا گیا ہے کہ ساڑھے پانس سو آیات میں واقعات آئیں تو کہیں کبھی تفصیل کہیں تفصیل زیادہ تو یہ والا واقعہ ان کی پیدائش کا موقع سندوق میں ڈالا جانا یہ واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں آئے گا اب میری بات کا اعتبار کر رہے ہیں نا انشاءاللہ تعالی البتہ یہ جو موجزات عطا ہوئے یہ تفصیل یہاں پر آگئے یہ پہلے نہیں آئی تھی ان کا ذکر پہلے آ گیا تھا لیکن کب اتا ہوئے مدین سے واپسی کے موقع پر ویسے ہون در لائٹر سائی جب آخری حصے میں ہم ہوتے کبھی ہارڈ ٹائمز آ جاتے ہیں وقت کم ہوتا ہے تو بات ساتھی کہتے ہیں یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا آپ کے ساتھ جب ہم سورہ قصص میں آئیں گے تو یہ والا پہلو وہاں تفصیل سے انشاءاللہ ایسا آ جائے گا اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّكَ مَا يُحَا یاد کرو جو ہم نے تمہاری والا کوئی الہام کیا جو ہم نے الہام کرنا چاہا اَنِقْذِفِهِ فِي تَابُوتِ کہ تم اسے صندوق میں ڈال دو فَقْذِفِهِ فِي الْيَمِّ پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو فَلْيُلْقِهِ الْيَمِّ بِسَّاحِلِ پھر دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا يَأَخْذُو عَدُوُ لِي وَعَدُوُ اللَّهِ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا اللہ فرما رہا ہے میرا دشمن جو اللہ کی کسی رسول کا دشمن ہے وہ کس سے دشمنی کر رہے ہیں اللہ سے فیرون کی بات ہو رہی ہیں وہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں وَالْقَيْتُ عَلِيَكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اور میں نے ڈال دی ہے اے موسیٰ تم پر اپنی جانے سے محبت یعنی تمہارے لیے مخلوق کی دل میں محبت ڈال دی ہے وَلِي تُسْنَا عَلَى عِنِي اور تاکہ یہ کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ اِذَ تَمْشِئِ اُخْتُكَ فَتَقُولُهَ الْأَدُلُّكُمْ عَلَى مَنِيَكْفُلُو یاد کرو جو تمہاری بہن چلتی چلی جا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے بچہ تو محل میں پہنچ گیا بچے کو دودھ کی حاجت آگئی عورتوں پر پیش کیا گیا کسی کا دودھ قبول نہ کیا پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہن کو کہتا ذرا دیکھو تو ہوتا کیا ہے وہ چلتی چلتی محل پہنچ گئی اللہ کی شان کسی نے پہچانا بھی نہیں پوچھا بھی نہیں سیدھا ڈائریکٹ جا کر کہا بھئی ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلائے گیا موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا انہوں نے دودھ قبول فرما لیا کہا بھئی لے کے جاؤ اور پرورش کرو اور اخراجات کہاں سے آئیں گے فیرون کے دربار سے اللہ اکبر پس ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں اور اے موسیٰ تم نے ایک شخص کو بطور خطا قتل کر ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی وفتننا کا فتونہ تمہیں کئی طرح سے آزمائشوں سے گزارا وہ قتل کا واقعہ بھی سورہ قصص میں آئے گا اور اس کے بعد وہ مدین گئے تھے اور اب مدین سے واسی کا معاملہ بیان ہوا درمیان میں واقعہ آ گیا فَلَبِثْ سِنِينَ فِي أَحْلِ مَدِین پھر تم کئی برس مدین والوں میں ٹھہرے رہے ثم مجیئت علا قدری یا موسیٰ پھر اے موسیٰ تم وقت مقرر پر آ گئے ہو یہ آ گئے اور اب یہ موزات عطا ہو گئے اظہار نبوت ہو گیا اور اب جائیں گے فیرون کے دربار کی طرف وَاسْطَنَعَتُكَ لِنَسْتِينَ اور میں نے تمہیں خاص کر لیا اے موسیٰ اپنے لئے اِذْحَبْ أَنْتَ وَأَخُوْكَ بِآَيَاتِ وَنَا تَنِعَا فِي ذِكْرِ تم و تمہارے بھائی حارون دونوں جاؤ اور میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا بڑا اہم نکتہ دعوت کے کام کے لئے جا رہے ہو اللہ کا کام ہے نا اللہ کے طرح بلا رہو اللہ کے ذکر میں کمی نہ ہو یہ آج دینی اجتماعی ہے تمہیں دینی کاموں میں بڑی کمی محسوس ہوتی ہے ظاہر کے اسباب پر بڑی توجہ بھائی سب کو بلانا ہے واتس اپ بھی استعمال ہوگا یہ بھی استعمال ہوگا سوچل میڈیا بھی استعمال ہوگا پیٹ فیس بک بھی استعمال ہوگا اور بجلی بھی دیکھ لو جنریٹر بھی دیکھ لو یہ بھی دیکھ لو پارکنگ بلکہ سب صحیح ضرورت ہے لیکن سب سے اوپر اللہ کی طرف توجہ اللہ کی طرف توجہ اللہ کی طرف توجہ یہ دعوت کے آداب کا بڑا اہم عدب ہے باقی سارے اسباب بھی اختیار کرو لیکن آغاز میں بھی دعا بعد میں بھی دعا کرنے کے دوران بھی دعا اے لَا تُقُبُل فرمَا آسانی فرمَا دعا گئی تھی نا رب شرحالی صدری شروع میں بھی دعا اور جب دوسرا پہلو پڑھ چکے ہیں خانِ کعبہ کی تعمیر فرمارے تھی تو کیا دعا کی تھی رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَمْتَ السَّمِيُرْ عَلِيمُ کام کے اختتام پر بھی دعا وہ عبراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا عدب یہ عداب سامنے رکھیں تو عداب کی پرللس قرآن حکیم سے بھی ہمارے سامنے آتی ہیں تو دعوت کا اہم عدب وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اَوْ مِرِي يَارْنِ سُسْتِينَا اِذْحَبَا إِلَا فِرَعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا اس سرکش سے کلام کیسے کیا جائے سنیے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا تم اس کو نرمی سے بات کہنا نرمی سے بات کہنا کون وہ فرعون کون جس نے ظلم کیا کون جس نے خدای کا دعویٰ کی کون جس نے ربِ آلہ ہونے کے اعلانات کیا دعویٰ کیے کیسے بات کرنا نرمی سے اچھا اور تو اور جلالِ موسیٰ بڑا مشہور پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو بہت ہی ٹوپ پر ہے نا کہاں جلال موسیٰ کا علیہ السلام اور کہاں سرکشی فرعون کی اللہ اکبر اور کہاں اللہ کی تعلیم کیسے بات کرنا نرمی سے بات کرنا دعوت کا عدب یہی ہے کبھی کبھی ہوگا وہ ترکی بہت ترکی جواب بھی ایک دیا تھا سورہ بڑی اسرائیل میں تو دوجہ حلاق شدہ سمجھتا ہوں وہ آتا ہے بھی ایک پوائنٹ کبھی کبھی وہ بھی ہوگا لیکن بٹ نیچرل عام حالات میں لئینا نرمی سے کلام کرنا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاصی امپروومنٹ کی گنجائش ہے کہ دعوت کا انداز وہ ہمدردی کے ساتھ ہونا چاہیے خیرخواہی کے ساتھ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ دماغ بھی آجا کہ سامنے بیٹھے ہوئے تو ہی جاہل استغفر اللہ یہ تو ہی اس اگلے جملہ آپ خود ہی سمجھ لیں اب یہ سوچے کوئی کام کرے گا تو کیا کام ہوگا دعوت کا پھر تو کام نہیں ہو سکتا ہمدردی کا جذبہ خیرخواہی کا جذبہ خوش کلامی کا جذبہ امدہ کلام کا جذبہ احسن انداز بہت امدہ ہونا چاہیے نرمی کا رویہ یہ دعوت کے اسالیب ہیں بتایا جا رہے ہیں فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا پس تم اس سے نرمی سے بات کہنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَا شاید کہ انہیت پکڑے یا ڈر جائے قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلِينَ اَوْ أَن يَتَغَا ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے حسن نہ بڑھے قَالَ لَا تَخَافَ اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَعَرَا اللہ تعالی نے فرمایا کہ درو نہیں بے شک میں اِلَوَ لَا تُعَذِّبْهُم پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج لے اور انہیں سزا نہ دیں غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ بڑا اہم کام یہ تھا کہ اس غلام قوم کو بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجات دلائیں اور آزادی کے بعد شریعت ملے تو وہاں پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو قَدْ جِئِنَا کَبھی آیَتِ مِرُبِّك بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی کے ساتھ آئے ہیں وَاسْسَلَامُ عَلَى مَنِ تَبْعَ الْحُدَى اور سلام جی اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی یہ ہے غیر مسلموں کو سلام کہنے یا کرنے کا طریقہ دیکھیں الفاظ کہیں السلام عَلَى مَنِ تَبْعَ الْحُدَى پانچ الفاظ ہیں عام مسلمان السلام علیکم ٹھیک ہے بلکہ مسلمان ٹھیک ہے غیر مسلم ہو تو یہ اچھی الفاظ ہے اس کے لئے ہدایت کی دعا ہے وہ کہیں یہ کیوں کر رہو بھئی تو ہم ان سے کہیں کہ بھئی تو بے بڑا سلام کر رہے ہوں پانچ الفاظ میں السلام عَلَى مَنِ تَبْعَ الْحُدَى یہ غیر مسلم کو ہدایت کی دعا دینے کا طریقہ اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّا الْعَذَابَ اَنَّا الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ بے شک ہم پر وحی کی گئی کہ عذاب ہے اس پر جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَى اس نے کہا کہ موسیٰ پس تمہارا رب کون ہے قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَيْنَ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شہ کو اس کی شکل و صورت عطا فرمائی پھر اس کی رہنمائی کی ہر شہ کو پیدا بھی کی قَالَ فَمَا بَعَلُ الْقُرُونِ الْأُولَى اس نے کہا کہ اچھا پچھلے لوگوں کا حال کیا ہوگا یہ بڑا اہم چھپتا ہوا سوال اس نے کیا اس کو کہا ٹیز کرنا معاف کیجئے گا ٹیمٹ کرنا بھڑکانا تہش دیلانا اچھا بتاؤ پچھلے لوگوں کا کیا ہوا تم تو نئی دعوت دیکھ رہا ہوتا ہم تو غلط ہیں نا اب ایک جواب تو کیا ہو سکتا ہے وہ تو جہانم میں ہوں گے بس یہ اگر کہلواتا ہے اور آگے پوری قوم کو دربار کو کہتا ہے دیکھو تمہارے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں سنیے یہ دعوت کے عداب اور ڈیلوگ کے عداب بتا جا رہے ہیں تو کہا چھے بتاؤ ذرا پچھلے لوگوں یہ بھڑکانے کی سے کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی پیارا جواب اور اللہ کے کلام میں جواب آ رہے ہیں قَالَ عِلْمُهَ عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَاب موسیٰ علیہ السلام فہمائے کہ اس قلعن تو میرے رب کے پاس کتاب میں ہے لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَا میرے رب نہ چوکتا ہے نہ اور نہ بھولتا ہے اس بات کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں بات ہی ختم ہو گئی کوئی جواب ہی نہیں دیا کس کے باس علم ہے اللہ کے پاس اب آپ اور ہم بھی تیار ہیں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے سوالات لے کر آتے ہیں لوگوں کے پاس پیکج ہیں کسی کے بعد دس سوال کا پیکج ہے کسی کے بعد بیس سوال کا پیکج ہے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے علماء کو چیک کرنے کے لیے علماء تو خیر بڑی حسیہ ہیں عام دائی دین کو چیک کرنے کے لیے چپ کرانے کے لیے اچھا بھئی طلاق کے بارے میں بتاؤ اچھا بھئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتاؤ بھئی کیوں اللہ مجھ سے پوچھے گا قیامت کی دن کیا وہ کسی وظیفے میں استعمال ہوتا ہے اچھا ان کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا سادہ جواب اصل علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس مسلمات کی بات کرو جو اگریڈ اپون باتیں دین کی ان کی بات کرو جن میں کوئی شکی نہیں نماز پر کوئی ایک ڈائل آپ کو ڈائلاغ کبھی نہیں ملے گا کوئی ٹاک شو کبھی نہیں ملے گا نماز میں ڈیبیٹی نہیں ہاں کروالو جناب پردے کے بارے میں اور موسیقی کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں وہ ذہن خراب کرو پیکش جواب سب کے ہیں الحمدللہ لیکن دس پندرہ بیس سوالات کے پیکش تیار کر کے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم ان کا موہ بن کر آ دیں گے چھپ کر آ دیں کرا دیا یہ چھپ کر آ کے تم بجھاؤ گے اپنی قبر میں کیا اللہ کیا بجھاؤ گے کیا میرے بھائی کیا روش لگا رکھی تو یہ جو ہے نا لوگوں کو یہ لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ یہ ایسی نقل نہیں کر رہا ہمارے سامنے لوگ پریشان کرتے کنفیوس کرتے تو ہمیں پھسنا نہیں ہوں چیزوں کے اندر بھئی علم اللہ کے پاس مسلمات کی بات کرو تیشدہ جو دین میں بات ہیں اس کی متعلق بات کرو پرانی بات ہے ادھر کی بات ہے ادھر کی بات ہے تو اس کا بہترین جواب کیا ہے علم وعند ربی فی کتاب اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں لا یعظل ربی ولا ینسا میرے رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا یعنی اس پہ تم رہتے ہو زندگی بسر کرتے ہو وَسَّلَقَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولَ تمہارے لئے اس پہ راستے چلا دیئے یعنی راستے عطا فرما دی اس پہ تم چلتے ہو راہیں تیہ کرتے ہو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور آسمان سے بارش برسائی فَآخْرَ جَنَابِهِ اِنْ اَذْوَاجَ مِنْ نَبَادٍ شَتَّى پھر ہم نے اس سبزی کی مختلف اخصام نکالی قُلُو وَرْعَوَ نَعَامَكُمْ تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِعُلِ النُّهَا بے شک اس میں اقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے مٹی سے بنا مٹی میں جائے گا مٹی سے نکلے گا دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا یہ ہماری حقیقت ہے وَلَقَدْ عَرَيْنَهُ آَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَا اور ہم نے اس فیرون کو اپنی تمام ہی نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تمہارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے سے ہماری زمین سے نکال دو فَلَنَأْتِيَمْنَكَ بِسِحْرٍ مِثْرِهِ فَجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا پس ہم تمہارے مقابلے میں ضرور ایک ایسا جادو لائیں گے اس جیسا پس ہم ہمارے اور تمہارے تنمیار ایک وقت مقرر کر لو وہی بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو موجزات پیش کیے یہ کم اقل جادو ہی سمجھ رہے کہتا ہم بھی جادو لے آئیں گے مقابلہ کرتے آگے کہا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا آنتَ مَكَانَنْ سُوَا نہ ہم اس کے خلاف کریں گے نہ تم اس کے خلاف کرنا اور ایک ہموار میدان میں مقابلہ ہوگا آج کی صلح میں کہیں تو بڑا اسٹیڈیم ہوگا جی وہ کیا ہے ایم سی جی ہے غالباً اسٹیڈیم کا سمجھ لیں بڑا کوئی اسٹیڈیم سمجھ لیں بڑا گراؤنڈ سمجھ لیں کھلا میدان ہوگا وہاں پر مقابلہ ہوگا قَالَ مُوسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَ وہ دن جو ہے نا وعدے کا وہ تمہارے میلے کا دن ہوگا کچھ ہٹی ہوتی ہوگی میلہ مناتے ہوں گے ذہر یہ بات ہے پبلک ہولیڈی ہوگی تو سب کے پاس ٹائم بھی ہوگا اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہوں رات میں کام ہوگا تو فرق واضح نظر نہیں آئے گا دن چڑھے کام ہوگا فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَا كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَا پھر لوٹ گیا فیرون اس نے اپنی چالوں کا سامان جمع کیا پھر آیا قَالَ لَهُمْ مُوسیٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پر تباہی ہو اللہ پر مت گھڑو جھوڑ فَيُسْحِتَكُمْ عَذَاب پھر وہ تمہیں عذاب سے حلا کر دے گا وَقَدْ خَوَبَ مَنِ افْتَرَا جس نے جھوڑ باندھا وہ ناکام ہوا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُمْ نَجْوَا تو جادوگر اپنے کام میں باہم بحث کرنے لگے اور انہوں نے چھپ چھپ کر چھپ کے چھپ کے مشورہ کیا قَالُوا اِنْ هَذَانِنَ سَاحِرَانِ يُرِيدَانِ يَخُرِجَاكُمْ مِنْ عَرْضِكُمْ مِسِحْرِهِمَا کہنے لگے یقین ہے یہ دونوں جادوگر ہیں معاذ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں وَيَذْحَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى اور تمہارے اچھے طریقے کو ختم کر دیں اس وقت یہ تو فیرون کی عظمت کے قائل ہیں کہتے ہیں یہی اچھا ہے اس کا طریقہ جو بھی اس کی مذہبی روایات ہیں وہ اچھی یہ تو جادوگر آگئے ہمارے معاذ اللہ یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں ابھی تو جادوگر اِنْ مُوسَى اور حارون علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں فَآجْمِعُوا قَیِدَكُمْ ثُمَّةُ صَفَّ لہذا تم اپنے دعو اکھٹے کرلو پہ صفے باندھ کر آؤ پوری تیاری کے ساتھ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعَلَى یقیناً آج وہی کامیاب ہوں گا جو غالب رہا اب ساری کامیابی ناکامی کا انحصار کی اس بات پر رہ گیا کہ کون جیتتا ہے قَالُوا یَا مُوسَى اِمَّا أَنَا تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنَا لْقَانَ وہ بولے اے موسیٰ تم پہلے ڈالنے والے ہوتو یا ہم پہلے ڈالنے یہ جو ہے نا بات یہ پہلے بھی ہم کئی دن پر پڑھ چکے ہیں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے ذرا اہلِ باطن کا نکتہ ہوتا ہے یہ نکتہ یہ لکھا کہ ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی آجزی کا اظہار یہ کیا بھئی آپ اگر ڈالنا چاہیں موسیٰ تو آپ پہلے ڈالنے یہ جو ایک انداز ہوتا ہے نا پہلے آپ یہ ایک ان کا جو بھی آپ کہہ لیں ایک آجزی والی صفت تھی جس کا انہوں نے تھوڑا سا اظہار کیا ہے اور جس کسی میں آجزی ہو اس کے لئے خیر کی طرف آنے کا امکان ہوتا ہے اور جس میں تکبر ہو اس کا پکا معاملہ ہوتا ہے گمراہ ہونے کا ابو جہلینڈ کمپنی کو ذہن میں رکھے ہیں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں یہ نکتہ بھی کہ کچھ آجزی کا انہوں نے اظہار کیا مفسرین نے اس کو بڑا پوزیٹیولی بیان کی ہے وہ بولے موسیٰ تم پہلے ڈالنے والے ہو تو یا ہم پہلے ڈالیں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے نمودار ہوئیں ان کے جادو سے گویا وہ دوڑ رہی ہوں یہ تو جادو ہی تھا انہوں نے دکھایا شوب دے بازی کی فاؤ جیسا فی نفسی خیفتم موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا کس بات کا اس بات کا کہ میرے بیان میں اور میرے پیش کرمے میں کوئی کمی کا معاملہ نہ رہے یہاں تو زندگی موت کا لوگوں نے بسنا بنا لیا نا اب پیغمبر ہے نا اظہار نبوت ہو چکا تو کہیں مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے پیچھے اللہ سبحان و تعالی موجود قلنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَنَعْلَى اے موسیٰ درونی تم ہی غالب رہو گے وَالْقِ مَا فِي أَمِينِكَ اور اللہ نے فرمایا کہ تم ڈالو جو ہاتھ میں ہے تَلْقَفْ مَا سَنَعْو ڈالو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے تَلْقَفْ مَا سَنَعْو وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے دھکوصلہ بنایا ہے اِنَّمَا سَنَعْو قَيْدُ السَّاحِر بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَا اور جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا فَالْقِيَ السَّاحَرَتُ السُجَّدَا اور پس جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّا مِ رَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى وہ بولے ہم حارون وموسیٰ کے رب پر ایمان لائے اب یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں افیرون غصے میں آئے گا اس کی تو سٹی گم سارا الٹا پڑ گیا معاملہ جن پہ تکیہ کیا وہی ہوا دینے لگ گئے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُونَ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اس نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحِرِ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے معاذ اللہ موسیٰ کو کہہ رہے علیہ السلام فَلَوْ قَبْتِعَنَّ اِنْ لِيَكُمْ وَرُجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِمْ وَلَوْ سَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّقْلِ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالصن سے کاٹ دوں گا میں ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سوری دوں گا وَلَتَعَلَمُنَّ اَيُّنَا اَشْدُ عَذَابًا وَأَبْقَى اور تم خوب جان لوگا کہ ہم میں کون عذاب میں سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا قَالُوْ جَادُوْ کر کہنے لگے لَمْ نُؤْثِرَكْ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَانَ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان وازِ دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں وَالَّذِي فَطَرَنَا اور اس ذات پر جس رب نے ہم میں پیدا کیا ہم تجھے اب ترجیح نہیں دیں گے فَغْضِ مَا أَمْتَقَاد بس تُو نے جو کرنا ہے کر گزر اِنَّمَا تَقْضِي هَذِي الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بے شکت تو دنیا کی زندگی میں کچھ کر سکتا ہے نا یہ ہے ایمان یہ ہے ایمان پہلے بات آ چکی ہے کیسا کھڑا کر رہا ہے ایمان ان جادو گروں کو اس ظالم سرکش فیرون کے سامنے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے گا ہمیں وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَا السِّحْرَ اور اس بارے میں جو تُو نے ہمیں جادو سے مجبور کیا وَاللَّهُ خَيْرُ وَعَبْقَا اور اللہ بیترر ہمیشہ رہنے والا ہے اس سے کہا کہ ہم ہیں ہمیشہ رہنے والے اب یہ ایمان والے ہوگا کہہ رہے ہیں نا اللہ ہے ہمیشہ رہنے والا اِنَّا مَنْ يَعْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّا لَهُ جَهَنَّمْ بے شک وہ جو اپنے رب کے سامنے آیا مجرم بن کر تو بے شک اس کے لئے جہنم ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وہ اس میں مرے گا اور نہیں جیے گا اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم اجھرنا من النار وَمَيَّاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْعَ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو اس کے پاس مومن بن کر آیا اور اس نے عمل کی اچھے فَأُولَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا تو یہی لوگ ہیں جن کے لئے بلند درجات ہیں جَنَّاتُ عَدْنِمْ تَجْرِيمٍ تَحْتِ لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ رہنے والے باغات جاری ہیں جن کے نیچے نہریں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّ اور یہ بدلہ ہے اس کے لئے جو پاک ہوا تذکیہ پاک کرنا اپنے باطن کو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ تذکیہ نفس اتنا بڑا عمل اللہ کہتا ہے یہ جنت تذکیہ کرنے والے کے لئے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّ یہ بدلہ ہے اس کے لئے جس نے تذکیہ اختیار کر لیا وَلَقَدْ عُحِيْنَا پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیشا کیا تو انہیں دریا کی موجو نے دھاپ لیا جیسا کہ دھاپ دیا جاتا ہے یعنی غرق کر دیا گیا عصائے موسیٰ کی ضرب لگی دریا کے دو حصے ہو گئے آگے انشاءاللہ تحسیل آئے گی ہر حصہ پہاڑ جیسا درمیان سے لاکھوں بنی اسرائیل کے افراد کو موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے پیچھے فرعون آل فرعون کے ساتھ آ رہا ہے جب وہ آیا اللہ تعالیٰ نے دریا کو برابر کر دی اس لوگ کو اور وہ غرق کر دیا گیا وَاَضَلَّ فِرْعَونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وَوَا عَدَنَاکم جانب توری الْایمن اے بنی اسرائیل یقینا ہم نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی اور کوہ تور کے دائیں جانے تم سے وعدہ کیا یعنی تورات عطا کرنے کا وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا ایک اہم نکتہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے موجزہ دکھا رہے ہیں اللہ کے حکم سے کلام کر رہے ہیں فیرون کے دربار میں اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو تعلیم دے رہے ہیں وہی مستقل آ رہی ہے ابھی تک تورات نہیں آئی تورات تو فیرون کی غرق ہونے کے بعد اور بنی اسرائیل کی ہجرت ہو جانے کے بعد میری ہے نکتہ کیا ہے پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی کتاب تو اب مل لئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر تو ظہور نبوت ہوا موزات آئے فیرون کے دربار میں آلے فیرون کے سامنے بنی اسرائیل سے باتیں ہو رہی رہنمائی ہو رہی سب کچھ وحی کے ذریعے ہے اور کتاب اب عطا ہو رہی ہے نکتہ ہے سنت کی اہمیت کا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی قرآن کے سوا قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوا ہے وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تم پر اتارا من اور سلوہ قُلُوَ مِمْ قَيِّبَا دِمَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَدَغَوْ فِي اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سپاکی ادھا چیزیں کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ پس تم پر اترے گا میرا غضب یہ رکو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ چارک ترابی وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَا اور جس طور میرا غضب اترا تو انیستو نابود ہوا اگلی آیت بہت قیمتی ہے توبہ کے بیان پر اکثر بیانات میں کم آتی لیکن بہت پیارا قیمتی مقام ہے سچی توبہ کے تعلق سے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں لِمَنْ تھا مَا اس کو جس نے توبہ کی وَآمَنَا اور وہ ایمان لائیا وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے نیک عمل کیا ثُمَّا ہتَدَا پھر وہ ہدایت پر گامزن رہا بندہ گناہ کرتا ہے نا حدیث شریف میں آتا کہ ایمان دل سے نکل کر ایک پرندے کی طرح اوپر منڈلاتا رہتا ہے توبہ کرے تو ایمان دل میں واپس آتا ہے زبان والا کلمہ تو ہیں مسلمان الحمدللہ گناہ کرتا ہے یہ دل سے نیمان نکل جاتا ہے تو یہ سچی توبہ کیا ہے پکہ ایمان اور اس ایمان کا ادھار عملِ صالِحِ نیک عمل سے اور یہ نہیں کہ ایک مہینی میں نیک عمل کر لی رمضان شریف اس کے بعد چھٹی حج کے چالیز دنوں میں نیک عمل کر لی اس کے بعد چھٹی ایکزیمز کے دن آئے تو نمازیں خوب ہو گئیں اس کے بعد اب بھائی ریزرڈ بھی تو آئے گا نہیں ایکزیم کے بعد چھٹی ایسا نہیں ہے بھائی ہارٹ ٹائمز آ گئے ڈالر ون ففٹی پلس ہو گیا اللہ کے سامنے جھک گئے تو کل ون تھرٹی ہو جائے گا تو کیا نہیں ایسا تو نہیں کرے نا ثمہ تدہ پھر وہ ہدایت پر گامزن ہو جائے خطا ہو جانا ایشو نہیں رخ زندگی سیدھا ہو جائے رخ زندگی وہ سیدھا ہو جائے کبھی خطا ہو گئے اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ رخ زندگی صحیح ہو جائے یہ ہے توبہ اور اللہ کی قسم اللہ کی قسم ان محافل میں بھی ادروائز بھی دل خوش ہوتا رش کاتا ہے جب بندہ اس ایک انتہا پر تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے سب کو چھوڑ چھار کر سیدھا ہو گیا بلکہ سیدھا ہو گیا اب وہ جرائم یا گناہ تو بیان نہیں کیے جا سکتے مگر آپ کبائر کو ذہن میں لے کر آ جائیے اور اس سے پلٹ کر بندہ ادھا سیدھا ہو گیا بلکل یہ ہے گامزن ہو جانا اللہ مجھے آپ کو سب کوئی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَجَنَكَ عَنَ قَوْمِكَ یا موسیٰ اور اے موسیٰ کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی تم جلدی کیوں آ گئے ہیں قَوْلَهُمْ اُنَائِ عَلَىٰ اَثَرِ فرمائے ارز کی اللہ وہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں وَعَاجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّ لِي تَرْضَ اور میں نے آنے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے وہی شوق ملاقات لیکن کبھی کبھی جلدی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہوتی بعض معاملات میں جلدی ہونی چاہیے نماز کا وقت ہو گیا فوراً ادا کرو جنازے کا معاملہ آگیا جلد ادا کرو بچہ بچی زوان ہو گئے نکاح کا معاملہ ہے بہتر رشتہ یا فوراً جو ہے وہ رخصت کرو نکاح کا معاملہ کر دو لیکن یہ کہ ہر مرتبہ جلد بازی کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے یہاں ایک توجہ اللہ تعالی نے دلائی قَوْلَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے یقین تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا تمہارے بات وَوَضَلْ لَهُمُ السَّامِرِي اور اس ان لوگوں کو سامری نے گمراہ کیا کچھ ذکر یہاں ہے سامری کا بعد میں بھی آئے گا فَرَجْعَ مُوسَىٰ إِلَا قَوْمِهِ غَضُبَانَ عَصِیفَا پس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے میں بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے قَوْلَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِيدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَانًا فرمایا کہ اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا اَفَطَوْلَ عَلَيْكُمُ الْأَحْدُ کیا تبیید ہوگئے تم پر میری جودائی کی مدد اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِّكُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِّكُمْ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غزب اترے فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِيدٍ پھر تم نے خلاف کیا میرے وعدے کے کیا ہوگیا ایسا کیا تم نے جلبازی کی کیا تم نے نافرمانی کا معاملہ کیا کیوں تم اس طرح کی حرکت پر آگئے غصے کا ادھار قَالُ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِيدَا كَبِهِ مَلْكِيْنَا وہ بولے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا بلکہ ہم پر بوجھ ڈالا گیا فرعون کی قوم کے زیور کا تو ہم نے اس میں ڈالا مراد آگ میں فَقَذَالِكَ الْقَسَّامِلِي پھر سامری نے بھی اسی طرح ڈالا اب یہ کیا ہے فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے کچھ زیورات وغیرہ بنی اسرائیل کے پاس آگئے کچھ اس میں روایات ہیں ایک ایک کچھ حید امانت کا معاملہ تھا ایک ایک نہیں وہ لوگ غرق ہو گئے تو ان کے پاس ساز و سمان تھا ایک سے زیادہ آرہا کوئی شکل تھی کہ زیورات و ساز و سمان ان کے پاس تھا اور پیچھے سے وہ سامری اس کو کوئی حسد ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کچھ بدلہ لینا چاہا اور اس کی مذہبی شخصیت اور ایک جو حیثیت تھی وہ ہٹ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تو اس نے غصے میں آ کر جو ہے وہ قوم کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا یہی تو شیطان کا مسئلہ تھا نا اس کو بھی غصہ کیا ہے جی میری جگہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا ان کو یہ بھی سامری بھی اسی دگر پر لگ گیا اور اس نے کوئی شعب دے بازی کر کے ایک حرکت کی ہے وہ ذکر بھی آگے آ رہے ہیں سامری نے بھی آگ میں اسی طرح ڈالا پھر اس نے ان کے لئے بچھڑے کی صورت سے بچھڑے جیسی صورت بنائی جسد اللہ خوار ایک وہ قالب تھا ایک جسم جس میں گائی کسی آواز تھی فقالو پس انہوں نے کہا حادہ الہوکم و الہو موسیٰ فلسی ارے بھائی یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود موسیٰ تو بھول گئے مآد اللہ سم مآد اللہ وہ یہ گائے کا تقدس والا پہلو ذہن میں رکھیے قوم بھی اس چکر میں پڑ گئی اور ادھر جو ہے وہ بچھڑے کی پوجہ پارٹ کا معاملہ اللہ کا تفسرہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ بچھڑا ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا نہ ان کے لئے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور یقینا ان سے حارون علیہ السلام نے اس سے پہلے کہا تھا یا قوم انما فتنتم به اے میری قوم بے شکر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ اور بے شکر تمہارا رب رحمان ہے فَتَّبِعُونِ تم میری پیروی کرو وَأَطِيعُ عَمْرِ اور میری بات مانو یعنی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے پیچھے قوم اس حرکت میں لگنے لگی ہے تو حارون علیہ السلام نے سمجھانے کی اپنے طور پر بھرپور کوشش کی قوم مانینا آگے فرمایا قَالُ لَنَّ بْرَحَ عَلِهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَ مُوسَى لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز اس سے جدا نہیں ہوں گے جمعی بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ کر آ جائیں وہ جو گائے کا سا ایک دھڑ سا بنا جسم سا بنایا گیا اور اس کی پوجہ پارڈ کے اندر لگ گئے اور وہیں مصری قوم میں جو تقدس گائے کا تھا وہ ان کی غلامانہ ذہنیت میں بھی ابھی بیٹھا ہوا ہے قَالَ يَا حَارُونُ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اب وہ چھوڑ گئے تھے پیچھے حارون علیہ السلام کو پوچھنے کیا ہوا یہ سارا ماجرہ قَالَ يَا حَارُونُ مَا مَنَعَاكَ إِذَا رَائِتَمْ غَلُّوا اللَّا تَتَّبِعًا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حارون جب تم نے دیکھا وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز سے میری پیروی کرنے سے روکا کیوں نہیں تم نے روکا ان کو کیوں نہیں سمجھایا کیوں یہ باز نہیں آئے کیوں اس شرکی حرکت میں وہ جو جلال ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اَفَعَا سَيْتَ اَمْرِي کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی قَالَ يَبْنَ أُمَّا انہوں نے کہا یعنی حارون علیہ السلام نے اے میرے ماں جائے یعنی اے میرے بھائیں مجھے داری سے اور سر کے باروں سے تو نہ پکڑو اس سے پتا چلا کہ حارون علیہ السلام کی داری اتنی تھی کہ ان کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی تھی رہا داری کا معاملہ بھائی اللہ کا حکم قرآن میں صحابہ سے پوچھا جاتا بھائی قرآن میں داری کدھر ہے تو وہ قرآن کی آیت سناتے سورہ حشر کی آیت 37 بخاری شریف کی حدیث ہے دیگر احادیث بھی ہیں حضور نے فرمایا کہ داری کو معاف کر دو بھائی اس کو بڑھنے دو داری بڑھاؤ اور موچھوں کو کم کرو یہ ہے مرد کا حسن کبھی آپ سوچیں وہ امیجز بھی شیر ہوئے ایک ببر شیر ہو جس کے ٹھیک تھاک بال ہوتے ہیں اور اس کے بالکل بال اڑا دیئے جائیں اور دوسرا جس کے بالکل بھرپور بار ہوں کون اچھے لگے گا آپ کو آپ کسی بھی نر کو دیکھیں محل کو دیکھیں جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بال عطا فرمائے یہ مرد کا حسن ہے تمام انبیاء کی سنت تمام انبیاء علیہ السلام کی حضور کی بھی سنت حضور نے تعلیم دیئے اس کی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہمارے بعض بھائیوں ان کو تھوڑی بھی کمی محسوس ہوتی ہے ذرہ کمزوری ہے اللہ آسانی فرمائے کچھ کے بھی تھوڑی تھوڑی آئی ہے تو ہمیں پریشیٹ کریں گے اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ و تعالی اور تنہائی میں بیٹھ دلائل بہت ہے مہین اور جو ادھر ادھر کے سوالات ان کے جوابات بھی بہت ہیں الحمدللہ ہمارے مکتبی پر بھی ایک چھوٹا سا کتاب چوہ آپ کو مل جائے گا داری کیوں کے عنوان سے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا مگر ایک ہمارے بڑے پیارے بزرگ مفتی نظام الدین شامزی صاحب اللہ مغفرت فرمائے ان سے بھی بچپن میں بلکہ نوجوانی کے عمر میں کافی استفاد درہا درس قرآن کی محفل میں بڑی خصورت انہوں نے بھی بات کی علماء نے بھی کہی کہ بیٹا یہ سوچو سارے دلائل ایک طرف قیامت کے دن حضور نبی اکرم علیہ السلام سے سامنا ہو اور حضور ایک سوال کر لیں اے میرے امتی تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو ہم کیا جواب دیں گے اور اس پوری کائنات میں سب سے خوصورت چہرہ کس کا تھا امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کا بھی ہونا چاہے اللہ ہمیں حمد دے جن کی ہے وہ رہے برقرار جن کو بھی تھوڑی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کا معاملہ فرمائے اور اب مشکلات ختم ہو گئی بھائی پہلے بڑا مشکل معاملہ تھا پہلے لوگ خاما کہا داڑی رکھے گا نوکری کیسے ملے گی داڑی رکھے گا تیرا نگاہ کیسے ہوگا کیونکہ سارے مولوی بیچارے غیر شادی شد ہیں کیا مولوی سارے بھوکے مر رہے ہیں کبھی نہیں کبھی مولوی بھوکر تال کرتا ہے آپ کبھی دیکھیں ہم تو خیر پڑھے لکھے جو دنیا ویعتباس پڑھے لکھے لوگ کے علاقے ہیں مولوی سڑک پہ آگے کھڑے ہوئے کبھی تنہائی میں غور کرے کبھی کوئی مولوی بھوکا مرا کبھی نہیں مرا کبھی خودکوشی کی کبھی نہیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچئے گا خیر یہ سارے دلائی المباحث اپنی جواب دیے جا سکتے ہیں حمدللہ رب العالمین یہ جمعہ مجھے بڑا اچھا ہے بیٹا سوچو حضور سے کل سامنا ہو اور حضور پوچھے ہیں میرے امتی کیا دو جی میرا چہرہ پسند نہیں تھا تم کیا جواب دیں گے اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کو مردوں کو بیٹوں کو بھائیوں کو نوجوانوں کو بڑوں کو سب کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کے اب میں اس کرت اب تو بڑا ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اگر ایک طرف شیطان کی قارندے انتہا پر پہنچنے ہوئے ہیں پہنچا رہے ہیں تو دوسری طرح رحمان کے بندے بھی میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے دین کے دعوت کا کام کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین آپ کو اتنے مشکل بہتر حالات ہیں نہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے قامت عطا فرمائے بارہ یہاں علماء نے بڑی بحث کی اس تعلق سے میں نے بڑے نرم انداز میں ایک ہمدردی کے جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے تمام باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے خیر قول اے ابن امہ انہوں نے کہا جناب حرون علیہ السلام نے اے میرے ماں جائے اے میرے بھائی میری داڑی سے میرے سر کے بالو سے تم مجھے نہ پکڑو یہ غصے کا اظہار تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مجھے بے شک یہ ڈر ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تفرقہ ڈال دیا تم نے میرے و بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ بین بنی اسرائیل کہیں تم نے تفرقہ تو نہ ڈال دیا بنی اسرائیل کے درمیان یعنی میں روکتا رہا یہ مانے نہ تو اندیش ہے تھا کہ آپ اس میں جھگڑے نہ ہو جائیں ان کے تو میں رک گیا اور کئی تم آ کر مجھ سے کہتے تم نے تفرقہ ڈال دیا اس لیے میں رک گیا ورنہ میں نے سمجھانے کی روپنے کی بھرپور کوشش کی تھی ولم ترقب قولی اور میری بات کا خیال نہ رکھا تو یہ اپنا عزور ایکسکیوز موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جناب حرون علیہ السلام نے پیش کی اب موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہو رہا ہے سامری سے موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ سامری تیرا کیا حال ہے تیرا کیا معاملہ ہے اب اس کی تو شامت آگئی ہے اب وہ ایک کچھ بات کہہ رہا ہے اور ایکسکیوز پیش کر رہا ہے اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا پس میں نے فرشتے کے نقش قدم سے مٹھی بھر لی فنبدتو ہاں پس وہ میں نے بچھڑے کے قالب میں جسم میں ڈال دی وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے پھسلا دیا یہ بھی عین ممکنے سے جھوٹ بولا ہو جان بچانے کے لئے اور اس کی معروف تفسیر جو اکثر مفسرین نے کی وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے ان کے نقش قدم کئی پڑھتے تھے تو وہاں گھانسی اگ جاتی تھی وہاں سے اس نے کچھ مٹی لی ہے اور اس کو اس قالب کے اندر ڈالا ہے وَاللَّهُ عَلَمْ یہ اکثر مفسرین نے بات کو بیان فرمایا اس کے علاوہ بھی تعبیرات کی گئی ہیں لیکن یہاں اس بحث کا بہرحال موقع نہیں ایک امکان یہ ہے کہ اسے جان بچانے کے لئے جھوٹ بولا ہو وَاللَّهُ عَلَمْ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے پھسلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے فہمائے کہ بس جاں بے شک تیرے لئے زندگی میں سزا تو یہ ہے کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے چھونا مت یعنی اس کی جسم میں ایسی بیماری کہ کوئی اس کو چھوے تو اس کو خارش ہونا شروع ہو جائے اس طرح کی بیماری کے اندر عارضے کے اندر مبتلا کر دیا گیا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَمْ تُخْلَفَ اور بے شک تیرے لئے ایک وقت مقرر ہے جس کا تُس سے خلاف نہیں کیا جائے گا وقت مقرر پر تیری موت کا فیصلہ آ جائے گا وَنظُرْ إِلَا إِلَاهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلِهِ عَاقِفَ اور اپنے اس جھوٹے معبود کی طرف دیکھ جس پر تُو جمع بیٹھا رہتا تھا لَنُحَرِّقَنَّهُ فِثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفَ ہم ضرور سے جلا دیں گے اس کی راہ کھوڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے اِنَّمَا إِلَاهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وَسِعَكُلَّ الشَّئِينَ عِلْمًا اور اس کا علم ہر شے پر محیط ہے یہ ہے جو جھوٹا معبود کھڑا کیا یا اس کا قلع قمہ کیا اس کو مٹا دیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صحیح بات دعوت توحید وہ پیش کر رہے ہیں یہاں آ کر تفسیری جو واقع موسیٰ علیہ السلام کا دو مکمل ہوا امزین مکی دور کے مدامین یہاں پر آ رہے ہیں قَذَلِكَ نَقُصْوَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِ مَا قَدْ سَبَقْ اسی طرح ہم اے نبی علیہ السلام آپ سے وہ احوال بیان کرتے ہیں جو آپ سے پہلے گذر چکے ہیں قَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا اور یقین ہم نے آپ کو اپنے پاس سے کتاب یعنی نصیت کے طور پر قرآن عطا فرمایا مَنْ آَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّوْ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْرًا اور جس نے جس نے اس سے اس کتاب سے وہی جو آگئی اللہ کی طرف سے اس سے مو موڑا تو بے شک وہ لا دے گا قیامت کے دن بھاری بوچ خالدین فیو اس میں ہمیشہ رہیں گے وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ حِمْلَة اب برا ہے ان کے لئے قیامت کے دن کا بوچ اب بڑا سخت بیان ہے قیامت کے دن مجرمین کے تعلق سے يَوْمَ يُنْفَقَ فِي السُورِ وَنَحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِنِ زُرُقَ جس دن سور میں پوک مار دی جائے گی اور مجرمین کو اکھٹا کریں گے اس دن ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی دہشت کے مارے يَدَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ آپس میں چھپکے چھپکے کہیں گے إِلَّا بِثْمِ اللَّا عَشْرَ بھئی لگتا ہے تم تو دنیا میں صرف دس دن رہے یہ ایک خیال ہوگا زیادہ علم والے یا فہم والے کا خیال کیا ہوگا آگے فرمایا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً جب ان میں سب سے اچھی ہوشمندی والا کہے گا إِلَّا بِثْمِ اللَّا عَوْمَا تم تو ایک دن رہے ہو اور ہم پڑھ چکے ہیں کمس کا مدت کیا کہیں گے لوگ ساعة ایک ساعت رہے ہو اور حدیث شریف میں کیا سکر آیا ہے کہ پھل جڑی جلی اور ختم ہوگئے یہ فیل کرے گا انسان آج جی زمین پر سامان سو برس کے تیار کر رہے ہیں بلکی خبر کا معاملہ نہیں بلکی خبر نہیں یہ معاملہ ہے کل کھڑے ہو کر یہ زمین کی زندگی کے بارے میں کیا کہیں گے ایک ساعت نَثِنگ اس سے زیادہ کچھ نہیں قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ وَيَسْأَلُوا نَكْعَدِ الْجِمَالِ اور اے نبی علی السلام آپ سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں فَقُلْ يَنُسِفُهَا رَبِّينَ اسْفَا آپ فرما دیجئے میرے رب انہیں اڑا کر بکھیر دیں گا چھوٹے چھوٹے پہاڑ تو ہم نے دیکھیں بڑے بڑے پہاڑوں کا سنا ہے کچھ گئے بھی ہوں گے دیکھا بھی ہوگا دور سے دیکھا ہوگا پکچرز میں دیکھا ہوگا یہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہوگا یہ کیٹو ہوگا ہندوکش کے پہاڑ ہوں گے ہماریہ کے پہاڑ ہوں گے اللہ راکھ بنا دے گا ان کو اللہ اکبر پھر اسے یعنی زمین کو ایک ہموار میدان کر کے چھوڑ دے گا اللہ اور تم اس میں نہ کوئی نہ ہمواری دیکھوگے نہ کوئی بلندی بلکل فلیٹ کر دی جائے گی چٹیل میدان بنا دی جائے گی اس دن وہ سب پیچھے چلیں گے بکارنے والے کے اس کے لئے کوئی انحراف نہیں ہوگا ہر ایک اپنی قبر سے کھڑا کیا جائے گا اور پکارنے والے کے پکار پر لبائی کہے گا وَغَشَعَتِ الْأَصْوَاتِ الْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسَا اور اللہ رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی پس ان بہت ہی ہلکی سی پست سی آواز سنو گے اس دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے اور اس کے لئے بات کو پسند کرے ایک بات تم پڑھتے ہیں آیت القرسی میں مَنْ دَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ کے دن کے بغیر شفاعت نہیں یہاں آیار وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا اور جس کے لئے اللہ پسند کرے گا اس کے لئے شفاعت کا معاملہ ہوگا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عِيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ علمًا اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علمیں جو پیچھے اثرات عامال کے چھوڑ چکے وہ بھی اللہ کے علمیں اور وہ اپنے علمیں اور وہ اپنے علمیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے مراد یہ ہے کُل علم اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کے پاس وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ اور چہرے جھک جائیں گے الْحَيِّ اور الْقَيُومِ ذَاتِ اللَّهِ الْحَيِّ از خود وہ زندہ ہے ہر ایک کی زندگی اس کے حکم سے الْقَيُومِ ہر ایک کو وہ تھامنے والا ہے وَقَدْ خَوَبَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اور ناکام و نا مراد ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن اور جو کوئی نیک عمل کرے بشرتے کہ وہ مؤمن ہو فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَدْمًا تو نہ اسے کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی نقصان کا وَكَذَلِكَ أَنَنَزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِي اور اسی طرح ہم نے ان پر قرآن عربی نازل کیا نبی اکرم علیہ السلام پر وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلْهُمْ يَتَّقُونَ اور ہم نے اس پر ترہ ترہ سے دراؤے بیان کی تاکہ وہ ڈریں اور بچیں مراد گناہوں سے اَوْ يُهُدِثُ لَهُمْ ذِكْرَ یا ان کے لئے نصیت کا سامان پیدا کریں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ تو اللہ بُلَند و برطر ہے سچا حقیقی بادشا وَلَا تَعَجَلْ مِنْ قُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَقُضَائِكَ وَحْيُهُ اور اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کے طرح پوری وحی کر دی جائے کیا مطلب حضور کس بات کی جلدی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کوکڑن ہوتی ہے لیکن قبول نہیں کر رہے جہانم میں نہ چلے جائے تو اللہ کی طرف سے جو پیغام آئے فوراں لو فوراں پہنچاؤ کوئی اس میں گیپ نہ رہ جائے کمی نہ رہ جائے دیر نہ ہو جائے اور اللہ نے تسلی دی ہے آپ جلدی نہ کریں ہم پڑھائیں گے بھی اور ہم محفوظ بھی کرائیں گے یہ موضوع سورة القیامہ میں ہے 29 تارے میں آیت 16 سے 19 میں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُوَا قُرْآنَ اے نبی اس قرآن کا جمع کرنا پڑھانا ہمارے ذمہ فَإِذَا قَرَأَنَاو جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارے فرشتہ پڑھیں فَاتَّبِعَ قُرْآنَ آپ اس پر پڑھنے کا اتباہ کریں یہ جمع کرا دینا ہمارے ذمہ ہے آپ پریشان نہ ہو وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دے مزید علم عطا فرماؤں کل علم تو اللہ کے پاس اور اللہ نے سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا البتہ ہمیں کیا دعا سکھا دی گئی اگر کسی شیص میں اضافے کی دعا کرو تو کہے کے لئے کرو علم کے اعتبار سے کیوں فضیرت علم والوں کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دولت افضل ہے یا علم کیا جواب آئے گا جی ظاہری بات ہے علم کا جواب آئے گا فرمایا کہ علم افضل ہے علم پیغمبروں کو ملتا رہا دولت تو قارون کو بھی ملتی رہی علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں دولت والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں علم کی کوئی حد نہیں ہوتی دولت کی حد ہوتی علم کو کوئی چورا نہیں سکتا دولت کو چورا لیا جاتا ہے علم خرش کرو تو بڑھتا ہے دولت خرش کرو تو گھٹتی ہے علم حلم تحمل سکھاتا ہے بندے کو اور دولت تکبر سکھاتی اللہ اکبر تو قرآن میں اضافی کی دعا اگر سکھائی گئی علم کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کے اعتبار سے اللہ اکبر ہاں حدیث شریف میں جس بات کی اضافی کی دعا سکھائی گئی وہ دودھ پینے کے بعد ہے اللہ مبارک لنا فیہی وزدنا منہو اللہ ہمیں اس میں مزید برکت اطاف فرما اور مزید ہمیں اطاف فرما تو بھائی دودھ بھی پینا چاہیے سننا سمجھ کر پینا چاہیے اور دعا تب ہی پڑھیں گے جو دودھ پیائیں گے یہ جو آج کل ہم لوگ اوری ڈرنگس اور سوف ڈرنگس اور یہ ڈرنگس اور انرجی بوسٹر اور یہ اور وہ اور اس کے بعد پھر ریپورٹس آتی ہیں تو پریشان پدر پریشان ہو جاتے نیچرل دودھ کی طرف حضور نے اس کی ترقید دیلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آدم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے اور چھٹی مرتبہ یہ واقعہ آ رہا ہے قرآن حکیم میں اور ہم نے یقین اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی پکا ارادہ نہیں پایا کیا مطلب خطا ہو گئی کوئی ان کا برا کام کرنے کا گناہ کرنے کا نافرمانی کرنے کا خلاف ورزی کرنے کا ارادہ پکا کوئی ارادہ نہیں تھا خطا ہو گئی بھول گئے کوئی بات نہیں اللہ نے معاف فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اسجدُ لِي آدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ وَیَادْ کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے إبلیس کے ابا اس نے انکار کیا فَقُلْنَا يَا آدمُ اِنَّا هَذَا عَدُوُ لَكَ وَلِي زَوْجِيكَ پس ہم نے کہا کہ اے آدم بے شک یہ تمہارا تمہاری بیوی کا دشمن ہے فَلَا يُخْرِجَمْنَكُمَا مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَ پس وہ تم انکلوان نہ دے جنت سے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَاب بے شک تمہارے لئے جنت پہ تو ایسا ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہو گے نہ بے لباس وَأَنَّكَ لَا تَضْمَهُ فِيهَا وَلَا تَضْحَا اور یہ کہ نہ تم اس میں پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں تپش کا معاملہ ہوگا تمہارے لئے فَوَسْوَسَئِلَي الشَّيطَانُ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا قَالَ يَا آدمُ حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يُبْلَاب شیطان نے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں رہنمائی کروں ایک ایسے درخت کی طرف جو ہمیشہ کی زندگی کا درخت ہے اس کو تم اختیار کر لو اس کے پھل کو کھالو تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَاب اور ایسی باشا جو زوال پذیر نہ ہو جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ یک دم یہ معاملہ نہیں ہوا شیطان نے بڑے انداز اختیار کیے بڑے مختلف پہلو اختیار کیے تو پتہ ہے کیوں میں تمہیں منع کیا گیا تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یہ پہلے پہلے پڑ چکے یہاں کیا ہے دیکھو یہ درخت بس اس کا پھل کھالو ہمیشہ یہاں رہو گے اور زندگی تو بڑی وہاں اچھی ہے اللہ تعالی نے خود بھی پہلے ذکر فرما دیا نہ بھوکے رہو گے نہ پیاسے رہو گے نہ وہاں کوئی بیلیباسی کا معاملہ نہ دھوکی تپیش کا معاملہ اور ایسی باشا جو کبھی خدم نہ ہو بہرحال یہ انسٹنٹس تو ہے ہمارے اندر چاہت تو ہے ہزاروں خواہش ہیں ایسی گھر خواہش پہ دم نکلے اب یہ ہیں وہ جو ہمارے لئے تیمٹیشنز ہیں ہمیں سکھانے سمجھانے بتانے کے لئے اور شیطان کی حملوں سے چوکنہ کرنے کے لئے یہ واقعہ دو نہیں تین نہیں سات مردبہ قرآن میں بیان ہو اب یہ چھٹی مردبہ آ رہا ہے اس انداز سے مختلی پیرائے بدل بدل کر اس نے کوشش کی ہے پس ان دونوں نے اس میں سکھا لیا تو ان پر ان کے پوشیدہ مقامات ظاہر ہو گئے اور وہ اپنے جسم کے اوپر جنت کے پتوں سے ڈھاپنے لگے یہ مزامین پہلے بھی آ چکے ایک نکتہ اور سمجھ لیں دونوں سے خطا ہوئی کرسٹینٹی میں کیا گربڑ ہو گئی عورت تو ہی پیدائشی گناہ گار عورت ہی منحوس ہے معاذ اللہ وہ تو آدھ خوہ نے کی تھی گربڑ معاذ اللہ معاذ اللہ بھگت رہے ہیں سارے اس کو اور عورت کے اوپر جو یہ حمل کی تکلیف آتی یہ بھی سزا ہے اس کے لئے یہ ہے تصور ماں پر اور اللہ کا کلام کیا کہتا ہے خطا دونوں سے ہوئی دونوں کا ذکر ہے دونوں نے دعا کی ربنا ظلمنا ہم نے اپنی جانب پر ظلم کیا یہ قرآنک ورشن ہے عورت کوئی پیدائشی طور پر منحوس کوئی گناہ گار اس کی وجہ سے اس کو تکلیف اس کی سزا یہ کوئی ایسا تصور دین اسلام کی تعلیم کا نہیں ہے دونوں سے خطا ہوئی ہے باقی وہ بحث بھی آ چکی کہ انسان پر سب سے پہلا حملہ شیطان کی طرف سے وہ اس کی حیاء پر ہوگا اور حیاء کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ اس کا لباس ہوگا اس لباس پر شیطان کا حملہ ہے یہ العراف میں ہم نے تفسیح سے پڑھا ایک وہ تیزیب ہے جو وحی کی تعلیم کی خلاف ہے وہاں لباس کم یہ ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسی کو ایڈوانس میں سمجھا جا رہا ہے اور ایک ہماری تحزیب ہے جو لباس کی تعلیم دیتی ہے وہاں احکام بتاتی ہے تفصیل بتاتی ہے اس کو اللہ کی نعمت قرار دیتی یہ ذکر بھی پہلے آ چکا ہے وَعَسَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی اور وہ بہ گئے ایک خطا کا معاملہ ہو گیا اور وہ کوئی ارادہ نہیں تھا یہ ذکر پہلے آ چکا ہے اس طرح کے مواقع پر کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو خطا ہوتی ہے وہ اجتہادی نوعیت کی ہوتی ہے ہم لوگوں کی غلطی میں نفسانیت ہوتی شر ہوتا ہے ان کی اگر اجتہادی خطا بھی ہوتی تو جانب خیر ہوتی ہے جیسے کہ یہاں چاہا کہ ہمیشہ ہم یہاں پر رہے اس کے اندر وہ بہ گئے اور خطا کا معاملہ ہو گیا ثم جتباہو لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیں اللہ فوراں کیا فرما رہا ہے ثم جتباہو ربہو ربہو پھر ان کے رب نے انہیں اپنی رحمت سے چن لیا فتاب علی ان پر رحمت سے توجہ فرمائی نظر کرم فرمائی وہدار ان کو ہدایت عطا فرما دی قَالَحْبِتَا مِنْهَا جَمِيعا فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ بَعَذُكُمْ لِبَعَدٍ عَدُو تم میں سے باز باز کی دشمن ہوں گے فَإِمَّا يَعْتِيَمْنَكُمْ مِنِّي هُدَن پس ہمارے پاس جب جب میری طرف سے ہدایت آئے فَمَنِي تَبْعَا هُدَایَا تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فَلَا يَوْضِلُّ وَلَا يَشْخَا نَوْوْغُمْرَا ہوگا نَوْوْبَدْنَصِيبْ ہوگا پچھلی آئیت جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں ہدایت کا ذکر تھا ہدایت کا آخری پیغام یہ قرآنِ حکیم کی صورت میں ہے اگلی آیات قرآن سے اعراس کرنے والے قرآن کو پسے پشت ڈالنے والے قرآنِ حکیم کو پیچھے ڈالنے والے قرآن کو فراموش کر دینے والوں کے لئے شدید ترین الفاظ ہے قرآن میں اس مقام پر توجہ فرمائیے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اور جس نے میرے ذکر سے اعراس کیا ذکر سے مراد ہے قرآن وحی باری تعالی اور قرآن اس کا آخری ایڈیشن جس نے میرے ذکر سے میرے قرآن سے مو مڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ اس کی معیشت تنگ ہوگی آج معیشت کی ہماری بھی مسائل ہیں کے نہیں کوئی کم مسائل ہیں ایک لاکھ ستر ہزار روپے کا مقروض ایک بچہ پیدا ہوگا اگر ابھی اس وقت کوئی بچہ پاکستان میں پیدا ہوگا ایک لاکھ ستر ہزار روپے کا مقروض پیدا ہوگا ایک لاکھ ستر ہزار روپے کا یہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت اللہ ہمارے حال پرہن فرمائے اور ہمارا مسئلہ کیوں بڑا ہے اس لیے کہ یہ ملک ہم نے اللہ کے نام پر اس کی قرآن کے نام پر اس کی کتاب کے نام پر لیا تھا اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے میرے قرآن سے عراس کرے گا مو مڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَاتُ اس کی مَعِيشَةً تَنگ ہوگی یہ تو ہے دنیا کا معاملہ سکون چھین لے گا اللہ اللہ محفوظ رکھے ہمیں اللہ ہمیں پلتنے کی توفیق دے کوئی زبان نہیں ہے اردو کے سوا جس میں سیکڑو ترجم قرآن کے ہوں سیکڑو ترجم قرآن کے ماضی کے حال کے سو تو کم سے کم آپ سمارٹ فون پر فوراں ڈاؤنلوڈ کر سکتے کم از کم ایک اپلیکیشن پر جائیں سو ترجم ہے آپ کے سامنے دنیا کی اور کسی زبان میں مثال نہیں اتنا اللہ کے فضل یہ قرآن پر کام ہوا ہوئے فری آف کاسٹ قرآن آفر ہو رہا ہے اس ملک میں فری آف کاسٹ لاکھوں پڑھ رہے ہیں کروڑوں پڑھ سکتا ہے قرآن کو سمجھ کر ایک ٹکا نہیں دینا پڑے گا مگر کس قدر بہت بڑی تعداد کی دوری کا معاملہ ہے اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے یہ تفصیلات پہلے بھی آ چکی ہیں تو جو قرآن سے مو موڑے اللہ کہتا ہے معیشت تنگ ہوگی ایک نومک ٹرائنسس غور کرے کوئی قرآن کی صحیحت کے روشنی میں وَنَعْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا وَنَا شُرُوا يَوْمَا الْقِيَامَةِ عَمَا میں تو خوب دیکھنے والا تھا اللہ کا جواب سنے قَوْلَ كَذَالِكَ عَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا اللہ فرمائے کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے بھلایا ان کو ہمارا قرآن تیرے سامنے موجود ہمارے قرآن کے لئے مواقع تیرے سامنے موجود ہمارے قرآن کے لئے اپورچنٹیز تیرے پاس موجود ہمارے قرآن کے لئے وقت بھی تیرے پاس موجود تو نے فراموش کیا بھلایا نظر انداز کیا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَةُنسَى آج تو بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا فراموش کر دیا جائے گا یہ ہے ٹیٹ فور ٹیٹ تمہارے پاس اللہ کے کلام کے لئے وقت نہیں اللہ کہے گا میرے پاس تمہارے لئے رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اٹھاروی شب ہے سولوہ پارہ ختم ہوا چاہتا ہے ستروہ پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں تحییہ کرنے کی توفیق دے رمضان کے بعد بھی ہم قرآن سے جڑے رہیں رمضان کے بعد بھی قرآن سے جڑے رہیں وَنجُمَ الْخُدَّامُ الْقُرَانِ کے تحت کرانچی میں چار وقامات پر حیدر آباد میں بھی ایک جگہ لطیف آباد کے علاقے میں دس مینے کا کورس ہم آفرز کر رہے ہیں ہم نے کتنے سال اپنے دنیاوی تعلیم کے لئے لگائے ہیں آہ دس مینے لگائے ہیں اللہ کی کتاب کو اللہ کی دین کو سیکھنے کے لئے بنیادی تعلیم دین کی قرآن کی تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ دین کے تقاویے کیا ہے اور ان کو ادا کرنے کی سبیل بھی آ جائیں نوجوانوں کے لئے الگ کراچی میں ایک جگہ انشاءاللہ اس پورے کورس سے گزارنے کی کوشش کریں گے ہمت پکڑیں اس کی تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر بھی ہیں قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام اور یہاں مکتبے پر بھی آپ کو تفصیلات انشاءاللہ ملیں گی ہمت پکڑیں حضرات کے لئے بھی ہے خواردین کے لئے بھی دس مہینے کا کورس اور جو پانچ مہینے کا جو کریش کورس ہے وہ لڑکوں کے لئے نوجوانوں کے لئے اس میں ہم نے عمر بھی میکسیمم پچیس برس کی فکس کی ہے تاکہ وہ فاسٹ ٹریک پر ان بچوں کو ہم لے کے چل سکیں اس کے علاوہ اور بھی کورسز ہیں اس کے علاوہ اور بھی دروس سے قرآن کی مہافل وہ انشاءاللہ تفصیلات آتی رہیں گے ویب سائٹ پر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ ارادہ پکہ ہو کہ اب قرآن کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے مزید اس سے جڑنا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو توفیر عطا فرمائے اور اسی طرح اس کو بدلہ دیتے جو حس سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے اور آخرت کا عذاب شدید تر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا بھی کیا اس حقیقت نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کر ڈالی وہ ان کے مساکن میں چلتے پھرتے ہیں یہ مشیقین مکہ رہت الشتائی والسیوی تجارتی سفر پر جاتے آتے کئی قوموں کے کھنٹرات کو دیکھتے تھے کیا اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے بے شک اس میں اقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرح سے ایک بات تیہ نہ ہو چکی ہوتی اور ایک نیعاد مقرر نہ کر دی گئی ہوتی تو عذاب کب کا ناظر ہو جاتا لیکن کیا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی فیصے کی ظہور کا وقت تیہ ہوتا ہے فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ بس اے نبی علیہ السلام جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے یہ صبر کی تاقید مستقل ہے مکی صورتوں میں اور یہ صبر کیا ہے دین کی دعوت کی راہ میں جو مشقتیں آ رہی ہیں استہزا ہو رہا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے روٹیلیشن آ رہی ہے مخالفت ہو رہی ہے اس پر صبر کیجئے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ تلوعِ آفتاف سے پہلے وَغْرُوبِ آفتاف سے پہلے وَمِنْ آنَا الْلَيْرِ فَسَبِّحْ اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیجئے وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے کناروں پر بھی یہ پانچوں نماز کا ذکر آ گیا تلوعِ آفتاف سے پہلے فجر ہے غُرُوبِ آفتاف سے پہلے اثر ہے رات کی گھڑیوں میں مغرب عشاء کا معاملہ آ گیا غُرُوبِ آفتاف سے پہلے بلکہ غُرُوبِ آفتاف کے وقت جو ہے وہ مغرب کا معاملہ رات کی گھڑیوں میں عشاء کا معاملہ اور اترافِ النَّهَار یہ ہے زہر کا وقت تو پانچوں نمازیں فجر آ گئی تلوعِ آفتاف سے پہلے اثر آ گئی غُرُوبِ آفتاف سے پہلے میں اپنی بات کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں رات میں آ گئی مغرب عشاء اور دن کے کنارے پر آ گئی زہر کی نماز یہ ایک رائے ہے کہ پانچوں اوقات نماز کے بتا دیئے گئے لَعَلَّكَ تَرْضَا تاکہ آپ راضی ہو جائیں اللہ اکبر یہ اولاً تو حضور سے اللہ کا خطاب ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں جیسے اللہ فرماتا ہے اے نبی انقریب اللہ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو اس راضی ہو جائیں میں عجر کا عطا کیا جانا دشمن پر غلب عطا کیا جانا شفاعتِ قبرہ کا حق عطا ہونا یہ سب کچھ شامل ہے اب حضور سے خطاب کر کے امت کو تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نگاہیں بھی نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے برطنے کو دی ہیں مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور زبائش بنا کر یہ کیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِي تاکہ اس میں ہم انہیں آزمائیں یہ سب کچھ ہے تو صحیح رنگینی ہے چمک ہے دمک ہے اٹریکشن ہے مگر یہ سب امتحان ہے یہ سب آزمائش ہے یہ وقتی معاملہ ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق وہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے وہ رزق کونسا ہے حضور کو سب سے بڑا رزق کونسا آتا ہوا ہدایت کا رزق ایسے ہی اندازہ سورہ ہجر میں جہاں سورہ فاتحہ کی عظمت آئی تھی نا پہلے سورہ فاتحہ کی عظمت آئی پھر فرمایا کہ دنیا کی زینت کی آرائش کی چیزوں کی طرف آپ کی نگا نہ اٹھے تو سب سے بڑا رزق ہدایت کا رزق ہے دنیا حلال طریقے پر ملے کوئی ایشو نہیں کمائے کوئی ایشو نہیں لیکن بڑا رزق کیا ہے بندے کو ہدایت مل جائے بندہ ہدایت کی رہ پر گامزن ہو جائے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْسَلَا دِوَا سَتَبِرْ عَلَيْهَا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے یہ حکم ہم سب کے لئے بھی ہے گھر والوں کو نماز کا حکم دو باپ ہے تو اولاد کے حوالے سے ذمہ داری شہر ہے تو بیوی کے حوالے سے ذمہ داری اس پر ہے نماز کا پابند بنانا حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ابو دعوش شریف کی روایت ہے بچہ کتنے سال کا ہو جائے بھائی تو نماز کی تلقین کتنے سال کا الگ کر دو اب شرم و حیاء کے معاملہ اور سختی کرو اس سے مراد سر دیوار میں مار دینا نہیں سختی سے مراد ہے اب بچے اور بچی کو پتا ہو کہ اگر میں نے نماز مس کی تو اببہ کو غصہ آئے گا جیسے اببہ کو غصہ کہاں آتا ہے جب نمبر کم آتے ایکزیمز میں اببہ کو غصہ کا بات آتا ہے جب بچے ٹیوشن نہیں جاتا اببہ کو غصہ کا بات آتا ہے جب اس صبح اسکول آتا ہے نا سارے اببہ بیٹھے ہیں بھائی تو بچے کو پتا ہو کہ اببہ کو غصہ آئے گا اگر میں نے نماز ادا نہیں کی حالانکہ کوئی میچ ہے ٹیوشن انگلیش میچ ہے مارکس میس میچ ہے مارکس اور رب العالمین کے سامنے جھکنا کوئی میچ ہے کہاں غصہ آ رہے میں کہہ رہا ہوں اتنا غصہ تو آئے اتنا بھی آتا ہے آگے سے لوگ وہی وہی لبرلز معاف کیجئے کہ سیکولر منڈڈ لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر تو ہے نہیں بھائی سورہ البقرہ آیت ٹو ففٹی سیکس یاد آیا بینرز لگے کراچی میں there is no compulsion religion دین میں کوئی جبر نہیں لا اقراحہ فی الدین البقرہ سورہ نمبر دو آیت میں دو سو چھپنٹہ لگایا ان لوگوں نے بھائی یہ بتاؤ یہ جو پری برٹ ایڈمیشن ہو رہے ہیں ہمارے ہیں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو بچے دنیا میں آئے نہیں ہیں ماں باپ بچارے لائن میں لگے ہیں ہمارے بچوں کو بھائی ایڈمیشن دے تو دو سال بات تین سال بات پیدا ہوگا am I right or wrong یہ جبر کہاں سے آ رہے ہیں ڈھائی سال دو سال کے بچے کو سردی کے زمانے میں جب فجر کی نماز ساڑھے چھے پونے سات بجے تک آ جاتی ہے ہم ٹھوس رہے ہوتے ہیں وین کے اندر وہ رو رہے ہیں بچارہ چلا رہا ہے ہم اس کو ٹھوس رہے ہیں یہ جبر کہاں سے آیا کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں جبر کس آیت میں قرآن کی کس حدیث میں کس آسمانی کتاب میں نہیں نہیں اس بچے کی بیس اچھی ہو جائے گی اس کی انگلیش تھوڑی اچھی ہو جائے گی تیڑے مو کے ساتھ ماف کیجئے کہ میں تنس کر رہا ہوں یہ تنس کر رہا ہوں بیس اچھی ہو جائے گی اٹموسفیر اچھا ملے گا انوائرمنٹ اچھی ملے گی تو تم اپنے ماف کیجئے گا بھائی مجھے انتہائی عدب سے حرص کر دوں اپنے بچوں کی یہ بیس بنانے کے لئے تو اتنی سختی تھوڑے اس کو ہم صبح ساڑے چھے بجے وین کے اندر تھپڑ مار مارکس کو اٹھائیں صبح اور تھوڑے وین کے اندر یہ سختی تو بڑے اچھی لگ رہی اللہ کے پیغمبر نے سختی کب کہی ہے خدا کا خوف کرو میں یہ ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں یہاں تو میرے سب بھائی بہنیں بیٹھیں جو دین کا درد رکھتے ہیں تب ہی تو بیٹھیں جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں تب ہی تو دو دو دوے تک بیٹھیں رات کو لیکن ہم نے یہ باہر نکل کے کام کرنا ہے دین کا ہم نے اس محول میں کام کرنا ہے دین کا تو ادھر درد سے باتیں آئیں گی ہمارے ذہن خراب کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کوشش کی جا رہی ہے انفیک تو ہمیں تیار رہنا چاہیے یہ معافظرت میں نے آپ کو نہیں سنانے کی ماذا اللہ کوئی تنس کیا ہے نہ وہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ان کو جواب ہم نے دینا ہے بھائی ان کو ہم نے جواب دینا ہے تو یہ پیغمبر فرمارے علیہ السلام بچہ ساتھ سال کا ہو تو نماز کی تلقین 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 اس لئے میں اس کروں اس لئے میں اس کروں کچھ بچے در گھم پھر رہے ہوتے ہیں آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں چلنے دینے ایک حد تک ان کو سمجھائیں گے سب کچھ کریں گے سات سال تک چھوڑے ان کو سیدن علی کہتے ہیں سات سال تک اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو جیپین والوں نے سات سال تک کتابیں بند کر دی ہیں بھائی وہ کھیل کھیل میں عداب سکھا رہے ہیں اخلاق سکھا رہے ہیں باتیں سکھا رہے ہیں یہ سکھا رہے ہیں سیدن علی کی بات پر عمل کر رہے ہیں کہ سات سال تک اپنے بچے کے ساتھ کھیلو اور آج یہاں مائے کہہ رہی ہیں ہمارے تو بچے ہی ہاتھ میں نہیں ہیں سبائی سگول میں دوبیر میں ڈویشن میں شام میں جم میں ہیں رات میں ٹی وی کے سامنے رہی سے ایک اصحاب سمارٹ فون نے پوری کر دی اممہ کو ملی لے تھا بچہ ہوای بچوں کو ٹائم دیں ٹائم دیں لیکن سات سال تک اور چیزیں بھی ہوں پابند بھی کرائیں سختی نہیں ہے سختی آئے گی کبھی دس سال میں حضور نے فرما لیکن یہ حکم ہے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْسَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خود بھی قائم رہی ہے لَا نَسْأَلُكَ رِزَّقَاب ہم تم سے ابھی ہم سب سے خطاب ہیں ہم تم سے رزق نہیں مانتے نَحْنَرْزُقُك ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اللہ نماز کا حکم دے رہا ہے اللہ کو ہمارے سجدوں کی کوئی حاجت نہیں ہے ہمارے بھلے کے لئے ہمارا فائدہ ہے روحانی بھی اور دیگر فائدے بھی ہیں وہ سائنسی بھی ہوں گے اور معاشرتی بھی ہوں گے اور یہ بھی ہوں گے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں نفی نہیں کرتے ہیں مگر یاد رہے حضور نے فرمایا تھا صحابی کو رضی اللہ عنہ بھئی تم نے کھڑکی کیوں بنائی یاد آیا یا رسول اللہ ہوا آئے گی اس میں سے اوہ اللہ کے بندے تم نیت کرو ادان کی آواز آئے گی ہوا تو آئے جائے گی بھئی روزہ کس لئے رکھیں بڑا آرہا جی آج وہ ورکشپ ہوگی وہ ورکشپ ہوگی یہ بینیفٹس وہ بینیفٹس میڈیکل بینیفٹس شیرنگ ہو رہی ہے کیا کلاس کے ریسل چاہیے اوہ اللہ کے بندے بہت سو کوئی میڈیفٹس میڈیکل بینیفٹس نہیں ملتے روزہ ہوگی تو کیا روزہ چھوڑ دوگے چھوڑ دوگے کیا روزہ نہیں پرائیمیریلی مجھے اللہ کا حکم مان کر رکھنا ہے اللہ تعالیٰ دے دے گا بائی پروڈکٹ سیکنڈری بینیفٹس دے دے گا لیکن مجھے اللہ کے لئے روزہ رکھنا ہے تو نماز ادا کرو اور فائدہ بہت ہیں اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اللہ کہتے ہیں ہم تم سے رسک نہیں مانگتے ہم تمہیں رسک دیتے ہیں وَلْعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى اور آخرت کا امدہ انجام تو تقویٰ والوں کے لئے ہے وَقَالُوا لَوْ لَا يَعْتِينَ بِآیَتِ مِرْوَبِّ اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لیا اپنے رب کی طرف سے کیا ان کے پاس وہ واضح نشانی نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے پچھلی کتابوں میں کس قدر نشانیاں موجود یہ مشرقین کے تعلقات ہیں احلِ کتاب سے پوچھ لو وَلَوْ أَنَّا أَحْلَكَنَا هُمْ بِعْعَذَابِ مِنْ قَبْلِهِ اور اگر ہم انہیں حلاق کر دیتے رسولوں کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے لَقَالُو تو یقیناً وہ کہتے رَبَّنَا لَوْ لَا عَرَسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَ کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کو رسول کیوں نہیں بھیج دیا فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنَّذِلَّ وَنَخْزَا تو ہم اس سے پہلے کے ذلیل اور رسوہ ہوتے ہم تیرے احکام کی پیروی کر لیتے قُل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قُلُ مُتَرَبِّسُن سب انتظار میں ہیں یعنی اللہ تعالی نے دیکھو آخر رسول کو بھیج دیا پیروی کر لو فَتَرَبَّسُو پَس تم بھی انتظار کرو فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ اَصْحَابَ السِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اِحْتَدَا پس انقلی تم جان لوگے کون سیدھے راستے والے ہیں اور کون ہے جس نے ہدایت پائیں اللہم مہدین السِّرَاطِ المستقیم اے اللہ ہم سب کو سرَاطِ مستقیم کے ہدایت نصیف فرما اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ستر و پارہ شروع ہو رہا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم بریک ایون پر یا ایکول پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دو دن میں جو رات چل رہی ہوگی اسی پارے پر آ جائیں گے ایک سے دو دن کے بعد انشاءاللہ البتہ ہم ستر و پارہ شروع کر رہے ہیں اور اس کا آغاز ہوتا ہے سورة الانبیاء سے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کئی انبیاء کا تذکرہ ہے اور بکسرت انبیاء کا ذکر آیا ہے توحید آخرت اور رسالت کے بنیادی موضوعات کا ذکر بھی صورت میں موجود ہے اور مشرقین کے شرک کا رد بھی کیا گیا ہے آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِقْتَوْرَبَ لِمْنَاسِ حِسَابُهُمْ لوگوں کے لئے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا وَهُمْ فِي غَفْلَتِ مُعْرِدُونَ اور وہ غفلت میں اس سے اعراس کر رہے ہیں قیامت سر پہ کھڑی لوگ اعراس کر رہے ہیں قیامت کی علامات اچھا جی سن بھی رکھی ہیں پڑھ بھی رکھی ہیں نہیں ابھی تو بہت کچھ باقی اب تو یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا اُبھائی بلکل ہوگا لیکن میری اور آپ کی قیامت کدھر ہے میری اور آپ کے سر پر مَمَّادَ فَقَدْ قَعَمَتْ قَيَامَتُهُ جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہوگئی تیار رہنا چاہئے اللہ مجھے اور آپ کو تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے مَا يَاتِهِ مِن ذِكْرِ مِن رَبِّ مُحْدَثٍ إِلَّا سْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ بے پرواہ ہو کر اسے سنتے ہیں توجہ نہیں کرتے لَا هِيَتَنَ قُلُوبُهُمْ ان کی دل غفلت میں ہیں وَأَسَبُمْ نَجْوَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ظالموں نے چھپکے چھپکے سرکشی کرتے ہوئے یہ کہا حَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہی تو ہے اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنَا تُمْ تُبْصِرُونَ پھر کیا تم جادو کے پاس آوگے جبکہ تم دیکھتے بھی ہو معاذ اللہ یہ حضور کے بارے میں انظام تراشی مشکین کی طرف سے قَالَ رَبِّ عَلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرا رب جانتا ہر بات جو آسمان میں اور جو زمین میں ہوتی ہے وہ ہوا السمیع العلیم اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے بَلْقَالُ أَدَغَاثُ أَحْلَامٍ بلکہ ان لوگوں نے کہا یہ تو پریشان قسم کے خواب ہیں بَلْ افتَرَاهُ بلکہ یہ تو انہوں نے گھڑ لیا ہے بل ہوا شاعر بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے بہت اہم مقام قرآن کا ان بیچاروں کو مخالفت کرنے بھی نہیں آرہی کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ایک جھوٹ بولنے کے لئے بندے کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں حضور علیہ السلام کی مخالفت کے لئے کچھ ہے ہی نہیں تو کبھی کہتے ہیں خواب ہیں پریشان قسم کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں کبھی کہتے ہیں گھڑ لیا یہ بیچارے خود یکسو نہیں ہے کہ مخالفت کریں تو آخر کیسے کریں فَلْيَأْتِنَا بِآیَتٍ كَمَا عُرْسِنَ الْاوَّلُونَ بس وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے جیسے پہلے بھی نشانیہ دے کر پیغمبر بھیجے گئے مَا آمَلَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَتٍ اَحْلَقْنَاهَا اللہ کا تبصرہ ان سے پہلے کوئی بسی جس کو ہم نے حلاک کر ڈالا وہ نشانیہ دے کر ایمان نہیں لائی اَفَا هُمْ يُؤْمِنُونَ تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا نوحی إِلَيْهِمْ ان کے طرح وہیں بھیجتے تھے فَاسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعَلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو علم رکھنے والوں سے پوچھو یہ مشرقین کو کہا جا رہا ہے اہلِ کتاب سے پوچھو ان کو پتا ہے پیغمبر آتے رہے کتاب آتی رہی تمہیں سمجھ نہیں آتی تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے وَمَا جَعَاللَّهُمْ جَسَدًا لَا يَأَكُلُونَ طَعَامَ وَمَا كَانُ خَالِدِينَ اور ہم نے ان کے لئے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے پیغمبروں کو چنا انسانوں ہی میں سے سورے بنی اسرائیل میں بذکر آ گیا تاکہ وہ انسانوں کے لئے نمونہ بنے ثُمَّا صَدَقْنَاهُمْ الْوَعَدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا پس ہم نے انہیں بچا لیا وَمَنْ نَشَاءُ جِن کو ہم نے چاہا ایک تو مشیقین مکہ سے کلام ہو رہا ہے تمہارے حالات کا بیان تمہارے لئے تمثیدات تمہارے لئے مثالیں تمہارے لئے نصیت تمہارے لئے رحنمائی موجود ہیں ایک نقطہ اہلِ النبیان فرمایا ذکرکم یہ ذکر کا لفظ شرف کے لئے عزت کے لئے آیا کہ یہ قرآن تمہیں عطا کیا جانا تمہارا شرف ہے تمہاری زمان عربی زمان اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے قبول فرمایا اور اب جس کسی کو یہ قرآن عطا ہوا یعنی جو اس پر ایمان لارہا ہے تو وہ بھی شرف پائے گا وہ بھی عزت پائے گا اور تیسرا مفہوم کیا ہے میرے اور آپ کے لئے فیہی ذکرکم اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے میں نے کوشش کی کہ کئی مرتبہ کچھ واقعات ایسے ہمارے سامنے رہے ہیں کہ لگے ہمارے لئے ہیں کراچی والوں کی حالات بھی آگئے پاکستان والوں کی حالات بھی آگئے پاکستان کے قائم کیے جانے کی موقع پر قربانیوں کا ذکر بھی آگیا اس قوم کا برا کردار اس کا ذکر بھی آگیا اس قوم بھی کو خوبی خیر ہے وہ اس کا ذکر بھی آگیا جنگی صلاحیوں کے زیل میں بھی ذکر آگیا یہ کیا ہے میرے اور آپ کا بیان ہے ہمارے اصلاف سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی مولانا علیہ بہت بڑے بزر گزریں اس قدر بڑے کہ عالم عرب نے ان کو عربی میں آثورٹی مانا ندوہ کے تھے اور خان کعبہ کے کنجی بھی ان کو شرف اور حساس کے طور پر عطا کی گئی اور غالب شیخ صدیس صاحب نے غالباً ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی عدا کیا تھا وہ ان کے مسئلہ کے مطابع عدا کیا اس قدر صاحب المادمی اور انہوں نے کہا شیخ ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علی نے ہمارے اصلاف قرآن کو ایک آئینے کے طور پر لیتے تھے اپنی تصویریں دیکھتے تھے اس میں اچھی لگی اللہ کا شکر عدا کرو بری لگی تو توبہ کرو اور اپنی تصویر کو درست کرنے کی کوشش کرو اور میں نے تو ایک دو مرتبہ کوئی زیادہ قسمیں کھائی تھیں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں ارز کرو کہ آپ اور میں تلاش کریں مجھے اور آپ کو ہماری تصویریں ملیں گے ہمارے گھروں کے نقشے ملیں گے ہمارے محلوں کے نقشے ملیں گے ہمارے شہروں کے نقشے ملیں گے ہمارے اچھے حالات بھی نظر آئیں گے ہماری حرکتیں کرتوب بھی اس کے اندر نظر آئیں گے یہ قرآن خدا کی قسم زندہ کلام ہے فیہی ذکرکم تمہارے لیے ہے تمہارا ذکر ہے تمہارے حالات ہیں تمہارے لیے رہنمائی ہے تمہارا تذکرہ موجود ہے اس طلب و طلب کے ساتھ ہم جب لیں گے اللہ کی قسم قرآن مجھ سے اور آپ سے باتیں کرے گا قرآن کلام کرے گا مجھ سے اور آپ سے کبھی آپ کے میرے آنسو بہیں گے ہاں this is for me میں نے تین دن پہلے امہ کے ساتھ جو چلا کر بات کی تھی اور یہ بنی اسرائیل کی آیتیں فَلَا أَتَقُلْ لَهُمَا اُفْ یہ میرے لیے ہیں this is for me یہ میں پھس گیا ایک بہت بڑے مسئلے کے اندر اور قرآن کہہ رہا ہوگا عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنْ عَابَدَهُ کیا اللہ بندے کے لئے کافی نہیں جس سمجھ آئے گی تو خدا کی قسم اس دن میرے لیے ہے وہ میرے لیے ہے وہ میرے لیے ہے زندہ کلام اللہ کا حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فِي نَوَوْ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ یہ حدیث شریف جامع ترمیزی میں طویل اس قرآن میں تم سے پچھلے لوگوں کی حالات ہیں اور تمہارے بعد والوں کی خبریں ہیں ہم بعد والے ہیں نا حضور کی ہماری خبریں ہیں اور ہمارے بعد والوں کی بھی اور قیامت تک آنے والوں کی خبریں اس میں ملیں گی یہ احساس یہ طلب یہ تڑپ ہمیں چاہیے خدا کی قسم مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کی تصویریں انشاءاللہ اس میں ملیں گی اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً اور کتنی بسی ہم نے حلاک کر ڈالی جبکہ وہ ظالم تھی وَأَنشَانَا بَعَدْهَا قَوْمًا آخرین اور ہم نے ان کے بعد دوسرے اور گروہ پیدا کر ڈالے فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْقُدُونَ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اس وقت اسے بھاگنے لگے لَا تَرْقُدُوا وَرْجِعُوا إِلَا مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ تم مت بھاگو اور لوڑ جاؤ اس طرف جہاں تمہیں آسائش دی گئیں وَمَا سَعَقِنِكُمْ وَرَا اپنے گھروں کی طرف لٹو لَعَلَّكُمْ تُسْأَرُونَ تَاکِ تمہاری پوچھ گچ ہو عذاب کا بتائے گا تو بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں پھر پکڑ ہوگی قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہنے لگے ہائے ہماری شامت بے شک ہم ظالم تھے فَمَا زَالَتِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَبْتًا جَعَلْ لَهُمْ حَصِيدًا خَوْمِدِينَ پس برابر ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر کر دیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے آسمان اور زمین کو نہیں پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار مراد بیکار پیدا نہیں کیا اللہ نے بامقصد بنایا یہ رکم مکمل ہوا چاہتا ہے اور پھر انشاءاللہ تراویہ ادا کریں گے لَوَ اَرَضَنَا أَنْ نَتَّقِذَ لَحْوَا لَتَّخَذَنَاهُمِ الَّدُنَّا اور اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں اِن کُنَّا فَاعِلِينَ اگر ہم کرنے والے ہوتے یہ تم نے کیا سمجھ رکھا یہ کوئی تماشا کیا اللہ تعالیٰ نے کھیل کوئی اُت کے لئے بنایا معادلہ تمہارے لئے نا یہ کائنات پیدا کیا جانا بامقصد ہے کوئی کھیل تماشا نہیں بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ بلکہ ہم پھیک مارتے ہیں حق کو باطل پر فَيَدْمَغُوهُ بس وہ اس کا بھیجن نکال دیتا ہے فَإِذَا هُوَ زَاحِقُ پھر وہ باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے یہ ہے کائنات بھی بامقصد یہ حق و باطل کے معارکے بھی بامقصد اور بالآخر اللہ حق کو غلبہ دیتا ہے باطل کو نابود کر دیتا ہے البتہ عمل کے میدان میں ایمان والوں کو اپنا ایمان پر ہونا ثابت کرنا ہے وہ کرو تو قرآن کہہ رہے تم میں غلبہ ملے گا باطل نابود ہوگا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِیفُونَ اور تمہارے لئے اس بات سے تباہی ہے جو تم بناتے اور گھڑتے ہو وَلَهُمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کیلئے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں وَمَنْ عِمْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور جو اللہ کے پاس انہیں فرشتے وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اور رات دن تسبیح کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سستی نہیں کرتے اب اقلی دلائل اللہ خالق کائنات وہ ایک ہے معبود برحق وہ ایک ہے دو نہیں اس کی اقلی دلائل اَمِتْتَخَذُوا عَالِحَةَ مِنَ الْأَرْضِ يُنشِرُونَ کہ انہوں نے زمین سے کوئی اور معبود بنا لئے ہیں کہ وہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کریں گے اگر دونوں یعنی زمین اور آسمان میں اور معبود ہوتے اللہ کے سوا تو کپ کے زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے ہر ایک اپنی منوپلی چاہتا تباہی مشتے پھر تو جنگیں ہو جاتی ان معبودوں کی لیکن نہیں اس کائنات کا پرفیکٹ ڈیزائن اس کائنات کی پرفیکٹ اسمود فنکشننگ بتا رہی ہے ایک ہے بنانے والا چلانے والا فسبحان اللہ رب العرش عمنا یصیفون پس اللہ عرش عظیم کا رب پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں جھوٹ لا يسأل عم ما يفعل وهم يسألون اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے بلکہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا بڑا پیارا مقام قرآن کا ہماری اوقات بتا دی گئیں بہت سے لوگ اللہ کے ڈومین میں داخل ہو کر اللہ کے دائرے کار میں داخل ہو کر بیسے کرتے ہیں یہ کیوں کیا اللہ نے وہ کیوں کیا اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا ویسا حکم کیوں دیا تم کونوں پوچھنے والے تمہاری اوقات کیا ہے بندے ہو بندے بند کر رہو وہ بار بار وہ جملے آئے نا بوس اس always right وہ تو خالق ہے پوری کائنات کہ بوس اس کا بوس ہے مالک الملک باشاعت کا مالک ملک الملوک بادشاہوں کا بادشاہ وہ جو کرے اس سے سوال نہیں ہو سکتا اوقات پہچانو سوال تم سے ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر امیت نخض من دونہی آلہا کیا انہوں نے اللہ کے سوار معبود بنا لیے اُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ اے نبی علیہ السلام فرمائیے اپنی دلیل پیش کرو کیا دلیل تمہارے پاس حَادَا ذِكْرُ مَمَّعِيَا وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي یہ نصیت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی جو مجھ سے پہلے ہوئے اس قرآن میں پچھلے انبیاء رسول کی تعلیمات بھی آگئیں اور اب جن کے لئے تعلیم دی کہ وہ ساری تعلیم آگئی کہاں کسی کتاب میں کوئی نقلی دلیل ہے پہلے اقلی دلیل آئی اب نقلی دلیل کوئی کتاب کوئی پیغمبر کی تعلیم کہیں ایسی بات قطعا نہیں بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور ہم نے آج سے پہلے جو رسول بھی بھیجا تو ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ اللہ فرما دے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں بس تم میری عبادت کرو ہر ایک کی یہی دعوتی دعوتی توحید وَقَالُ اتَّخَدَ رَحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ اور انہیں مشرقین نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا وہ اللہ تو اس سے پاک ہے بلعباد مکرمون بلکہ وہ یعنی فرشتے اس کی معزز بندے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر معاذ اللہ اللہ کی علوہیت عبادت میں شامل کرنے کی معاذ اللہ یعنی کوشش کی اللہ نفی فرما رہا ہے اب فرشتوں کی تحسین کی جاری اللہ کی طرح سے وہ کس قدر فرما برداریں اشاد ہوا وہ بات مجھ سے سبقد نہیں کرتے اس کی حکم پر عمل کرتے ہیں یعنی اللہ کے فرما بردار وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہیں اور وہ فرشتے بھی شفاعت نہیں کر سکتے مگر جس کے لئے اللہ کی رضا ہو وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُون اور وہ اللہ کے خواست سے ڈرتے رہتے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِمْنِ اِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ اور بالفرص ان میں سے کوئی جو یہ کہے کہ بے شک میں اس کے سوا معبود ہوں فَذَالِكَ نَجَزِهِ جَهَنَّمْ پس اس شخص کو ہم جہنم کی سزا دیں گے قَذَالِكَ نَجَزِهِ ظَّالِمِينَ اسی طرح ہم ظالمین کو سزا دیتے ہیں اب جو تیسا رکو شروع رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظاروں کا بیان اس مقام پر آیا ہے سامنے آ رہا ہے ارشاد ہوا سورہ انبیاء کی آیت تیس اَوَلَمْ يَوْرَ الَّذِينَ كَفَرُوا کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اَمْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا کہ آسمان آسمان و زمین دونوں بند تھے جڑے ہوئے تھے یا بارش اور رویدگی کے تالوں سے برسنے کے تالوں سے آسمان بند تھے پس ہم نے دونوں کو کھول دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَئِرْحَي اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی عطا کی اَفَلَا يُؤْمِنُونَ پس کیا وہ ایمان نہیں لاتے ایک مراد کیا ہے کہ آسمان بند تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا اس سے بارش برسائی زمین پر زندگی کے معاملات آگئے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا معاملہ ہو گیا اس ہمارے احد میں ایک جو بگ بینک کے تعلق سے تقریباً ایک اسٹیبلشٹ سائنٹیفک فیکٹ سامنے آ چکا ہے تو کئی احل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بگ بینک کے حوالے سے اب ایک اسٹیبلش ہو چکی ہے چیز یہ اشارہ بھی اس کی طرف ہے یہ آسمان و زمین یہ سب جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک بہت بڑا ایکسپلوشن ہوا زوردار دھماکا اور یہ کرے الگ ہوتے ہوتے چلے گئے اور یہ گیلیکسیس وجود میں آتی چلی گئیں یہ جو بگ بینک کا تصور اس دور میں ایک اسٹیبلشٹ فیکٹ کے طور پر سامنے ہے بعض احل علم کا خیال ہے کہ یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہر شہ کو پانی سے زندگی عطا کی ہر شہ کی تخلیق میں پانی عام طور پر وہ شامل اور جانداروں کے جو خلیہ ان کے ایک ایک خلیہ کے اندر ایک وہ میٹر ہے جس کو سائٹو پلازم غالباً کہا جاتا ہے اس کا بھی بڑا حصہ وہ پانی پر مشتمل ہے تو تخلیق بھی پانی سے اور زندگی کا برقرار رکھا جانا اور رہنا بھی وہ بھی پانی کے ذریعے سے یہ اہم کلوزنگ ہے اس آیت کی ٹھیک ہے کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہوگا اسٹیبلشٹ سائنٹیفک فیکٹ پر بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھیوریس بدلتی رہتی ہیں سائنٹیفک تھیوریس بدلتی رہتی ہیں اسٹیبلشٹ جو فیکٹ سے ان پر بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن یاد رہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد بھی کیا کہا شروع میں کہا کیا کافر دیکھتے نہیں اور آخر میں کیا کہا افلا یؤمنون بس کیا وہ ایمان نہیں لاتے وَجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَمْتَمِيدَ بِهِمْ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ جھک نہ پڑے وَجْعَلْنَا فِيهَا فِي جَاجًا سُبُولًا اور ہم نے اس میں کشانہ راستے بنائے لَعَلْلَهُمْ يَحْتَدْهُمْ تاکہ وہ راستہ پائیں وَجْعَلْنَا السَّمَاءَ وَجْعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفَ مَحْفُوظًا اور ہم نے آسمان کوئی محفوظ چھت بنایا وہم عن آیاتیہاں معردہوں اور وہ اس اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں سے روح گردانی کرتے ہیں یہ سب کچھ بیان کس لیے اللہ کو پہچانو اللہ کی معارفت حاصل کرو اس کو مانو اور اس کی مانو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَّيْدَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور وہ اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو اور صورت اور چاند کو کُلُّمْ فِي فَلَقِينَ اسْبَحُونَ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے اپنے آربٹ کے اندر موف کر رہا ہے اور یہ ساری مومنٹ تمام گیالکسیز کے اندر ان کے سولر سسٹنس کے اندر یہ پرفیکشن اس ڈیزائن کی وہ خالق کائنات کی سنناعی قدرت کی دلیل وَمَا جَعَلَّا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِ قَلْخُلْتِ اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنے کا معاملہ نہیں کیا جو کوئی بھی آیا وہ چلا گیا اَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو گر آپ وفات پا گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے یہ ان کو سنایا جا رہے تم نے بھی مرنا ہے اور لوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے یہ چار الفاظ ہم سب کو یاد ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ وہ حقیقت ہے جس کو کافر بھی مانتے مزلمان بھی مانتے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے اچھا موت تو آجانی پر زندگی کا ہے کو دی وَنَبْلُوْكُ بِشْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةُ اور ہم تمہیں شر اور خیر بدحالی خوشحالی برے حالات اچھے حالات سے آزمائش میں مبتلا کریں گے وَإِلَيْنَا تُرُجْعُونَ اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤگے یہ زندگی کیا ہے امتحان جو بیت رہے کیا ہے امتحان کس مقصد کے لئے بلاقے تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے امتحان میں کامیابی حاصل کرو گے اس لبس کے مطابق جو اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام نے عطا فرمایا تو ہی کامیابی ہے وَإِذَا رَعَاكَ الَّذِينَ كَفَرُ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُّوَ اور اے نبی علیہ السلام جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معادل ایک حسی مذاگ ٹھہرالیتے ہیں اَحَادَ الَّذِي يَذْكُرُ عَالِحَتَكُمْ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے مراد ان کی نفی کرتا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ اللَّهَ كَتَسْسَرَا اور وہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے یہ لوگ یعنی مشرقین منکر ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل انسان جلبازی کی کیفیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے یہ ترجمہ نوٹ کر لیں انسان جلبازی کی کیفیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے انسانوں میں جلبازی کی کمزوری ہے جیسے کہ مشرقین عذاب کی جلدی مچا رہے تھے سَعُرِيكُمْ آیَاتِ فَلَا تَسَّعْجِنُونَ پس انقریم میں تمہیں اپنی نشانیہ دکھاتا ہوں پس تم جلدی نہ کرو وَيَقُورُونَ مَتَا هَذَا الْوَعَدُ اور وہ کہہ دے گی وعدہ یعنی عذاب کا وعدہ کا پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَوْ وَجُوهِهِمُ النَّارِ اے کاش کہ کافر اس گھڑی کو جان لے دے جب وہ ڈوک نہیں سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو اللہ اکبر وَلَا عَنْ ذُهُورِهِمْ اور نہ اپنی پیٹھوں سے وَلَا هُمْ يَعْضَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی چہروں کو بھون ڈالا جائے گا اللہ اکبر اللہم اجرنا من النار بَلْ تَعْتِهِمْ بَغَدَتًا فَتَبْحَتُهُمْ فَلَا يَسْتَتِعُونَ رَدَّهَا بس وہ قیامت اچانک ان پر آ جائے گی اور وہ انہیں بدحواس کر دے گی بس وہ اس کو لوٹانے کی سکت نہیں رکھ اور انہیں اس کو لوٹانے کی سکت نہیں ہوگی وَلَا هُمْ يَعْضَرُونَ اور نہ انہیں محلت دی جائے گی وَلَقَدْ اِسْتُحُ زِيَعَ بِرُسُّلِ مِنْ قَبْلِكَ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فَحَاقَ بِالَّذِينَ السَّخِرُ مِنْهُمْ مَا كَانُ بِهِ اسْتَحَزِئُونَ بس ان میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے آگھیرہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے قُلْ مَنْ يَكْلَوْكُمْ بِاللَّيْرِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ اے نبی علیہ السلام سے پوچھئے رحمان کے عذاب سے دن رات تمہاری کون نگے بانی کرتا ہے بل ہم عن ذکر ربی معردون بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی آس سے اعراس کر رہے ہیں اَمْ لَهُمْ آلِهَةُ الْمْتَمْنَعُوْهُمْ مِنْ دُونِينَ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں وہ سکت نہیں رکھتے اپنی مدد کی بھی اور نہ وہ ہم سے بچانے کے لیے کسی ساتھی کو پائیں گے بل مَتْعَنَهَا أُولَاءِ وَآبَاءُمْ حَبْتَا طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرِ بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باب دادا کو ساز و سامان دیا ہے یہاں تک کہ ان کی عمر دراز ہو گئی مطلب وہ غفلت میں پڑ گئے دنیا کے ساز و سامان تو دیئے گئے امتحان کے لیے وہ غفلت میں پڑ گئے اللہ کو بھلا بیٹھے بس کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں تو کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں ایسی بات سور رات آیت اکتالیس میں بھی آئی تھی اگر یہ مکہ کے لوگ انکار کر رہے ہیں تو قرب و جوار کے قبائل میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان مکہ والوں کا گھیرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے قُلْ اِمْ نَمَا اُمْ ذِرُكُمْ الْوَحِي اے نبی علیہ السلام فرما دی جب بے شک میں تمہیں وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا وَلَا يَسْمَعُوا سُمُ الدُعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ اور بہرِ پکار نہیں سنتے جب بھی انہیں ڈرائیا جائے وَلَيْمَسَّتُمْ نَفْحَتُ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب ایک لپٹ چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری شامت بے شک ہم ظالم تھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے فَلَا تُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا تو کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَإِنْ كَانَ مِثْقَوْلَ حَبَّةِ مِنْ خَرَدَنِ اَتْحِيْنَا بِهَا اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا ہم اسے لے آئیں گے وَقَفَى بِنَا حَاسِمِينَ اور ہم کافی ہی حساب لینے والے کیا دعا کریں گے جی یاد ہو گئی اللہم حاسبنا حساب یسیرا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرماؤں اب انبیاء کا ذکر آرہا ہے کئی انبیاء کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ اور ہم نے موسا اور حارون علیہ السلام کو فرقان حق و بات میں فرق کر دینے والا کلام تورات اتا کی وضیاء اور روشنی اتا کی وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ وَمُتَّقِينَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور یہ بابرکت نصیت ہے یعنی قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اَفَأَنْتُمْ لَهُمُنَكِرُونَ رہے لوگو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو وَلَقَدْ آتِيْنَا عِبْرَاهِمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ اور یقینا ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو علیہ السلام فَحْمِ سَلِيمِ یعنی ہدایت عطا فرمائی تھی وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کے خوب جاننے والے تھے اِذْ قَالَ لِعَبِهِ وَقَوْمِهِ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے مَا هَذِي تَمَاتِلُ لَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لئے تم جمع بیٹھے رہتے ہو قَالُ وَجْدَنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ وہ بولے ہم نے تو اپنے باپ دادہ کو ان کی پوجہ پارٹ کرتے ہوئے پایا قَالَ لَقَدْ كُمْ تُمْ أَنْتُمْ آبَاءُكُمْ فِي ظَلَالِ مُمِينَ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادہ کھلی گمراہی میں رہے ہو قَالُ وَجِئْتَنَا بِلْحَقِّ اَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّا عِمِينَ ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو ابراہیم یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہو یہ مذاق وڑا رہے مآد اللہ قَالَ بَرْرَبْكُمْ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ بلکہ نہیں تبارہ رب تو وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا وَأَنَ عَلَى ذَالِكُمْ اِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے گواہ ہوں وَتَاللَّهِ لَا كِيدَمْنَ أَصْنَامَكُمْ بَعَنًا تُوَلُّ مُدْبِنِينَ اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے خلاف تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ جو تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَهِيَ اَرْجِعُونَ پس انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے سواب باقیوں کو ریزہ کر ڈالا تاکہ وہ اس بڑے کی طرف رجوع کریں ایک ترجمہ یا ان ابراہیم کی طرف رجوع کریں دوسرا ترجمہ پروناؤن کے بدلنے سے یا پروناؤن کے استعمال سے ترجمہ ایک سے زیادہ ممکن ہو سکتے ہیں بیسے صفیق علمی بات ہے صحیح لفظ عربی میں ترجمہ ہم لوگ عام طبعہ ترجمہ ہی کہہ دیں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں لیکن ایک علمی انداز سے بات سمجھ لیں کہ صحیح لفظ ہے ترجمہ خیر تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں قوم گئی گئی بیلے ٹھیلے کا معاملہ تھا کوئی ان کی بڑا ایک ایونٹ تھا پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے مشہور واقعہ ہے ساروں کو پاش پاش کر کے وہ کلھارا جو بھی تھا وہ بڑے کے کندے پر رکھ دیا اب قوم آئے گی ادھر کہنے لگے کون ہے جس سے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے وہ بولے ہم نے سنا ایک جوان ہے جو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے جوان جوان یوسف کیا تھے جوان افت پاکیزگی اصحاب کحاف کیا تھے جوان ایمان بچانے کے لیے گھر بار کو وطن کو بھی چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے کون تھے فیرون کے مقابلے میں جوان پوری قوم سے ٹکر لینے والے کون تھے ابراہیم جوان یہ ہے جوانوں کا ذکر قرآن حکیم میں جوانوں کو جوان بننا ہے بڑے کام کرنے ماف کیجئے گا یہ نہیں کہ آدھا کلومیٹر چلے تو ہاپ گئے جیسے بریلر کی مرغی ہوتی ہے ٹرک سے نکالا تو مچاری ہاپ گئی دو خدم چلی گر گئی نئے بھائی جوان 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 یہ جوانوں کا ذکر قرآن کرتا ہے اللہ اکبر یقالو لہو ابراہیم وہ جوان ہے جو ان بطوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے یقالو لہو ابراہیم اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اب کریں کہ کیا بیچاروں کا الٹا معاملہ پڑ جائے گا جب ڈائلوگ شروع ہوگا قَالُوا اَن تَفَعَلْتَ هَذَا بِعَالِحَتِنَا یا ابراہیم انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا اول تو بین ظالموں کو کوئی شرم کو حیاء نہیں آرے جن کو تم معبود کرو وہ ٹوٹے پڑے ہیں تمہارے سامنے یہ ہے ان کی حیثیت کہتے تم نے کیا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ اب اگلا انداز توجہ فرمائیے گا وہ ایک دلوں کے اندر جھانک کر غور و فکر کرنے کی دعوت دینے کا انداز ہے کیا فرمارے قَالَ بَلْفَعَلَهُ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے نہیں نہیں اس نے کیا ہوگا نا قبیرہم یہ بڑا ان کا ہاں نا یہ یہ فَسْأَلُوْهُمْ ان سے پوچھو ان کانو یمتقون اگر یہ بولنے والے پوچھو نا ان سے یہ بڑے نے کیا ہوگا نا دیکھو نا واقعاتی شہادت کیا بتا رہی یہ کلانا اس بڑے کے کندے پر ہے نا باقی ٹوٹے پھرے اگر بولتے ہیں تو پوچھو فَرَجَاؤُواْ اِلَاْ أَنفُسِهِمْ وہ اپنے اندر ہی دلوں میں جھانکا سوچ میں پڑ گئے فَقَالُواْ کہنے لگے اِن لَكُمْ أَمْتُمُ الظَّالِمُونَ اب بھائی تم ہی تو ظالم ہو فُمَّنُكِسُواْ عَلَاْ رُوسِهِمْ پھر ان کو ان کی سروں پر اوندھا کر دیا گیا ان کی مت ماری گئی لَقَدْ عَلِمْ تَا مَا هَاُ لَا يَمْتِقُونَ کہنے لگے ابراہیم تم اچھی طرح جانتے ہو یہ بولتے نہیں سارا عقیدہ بہ گیا قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفُعُكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَذُرُكُمْ فرمای ابراہیم علیہ السلام نے پھر تم اللہ سبحانو تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو ان کی جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں اففل لکم تف ہے تمہارے اوپر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان چھوٹے معبود و بجین جن کی تم اللہ کی سوا پر اسش کرتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے آج ہم یہ پڑھنے دوہزار انیس میں آج ہمارے برابروں میں قوم ہے اسی کروڑ ایک ہرب ہندو اُدھر رہتا ہے کروڑوں اور جگہ یا لاکھوں اور جگہ پر رہتے ہوں گے بہت سے جگہ آباد ہیں آپ سوچئے کہ جھگریں بدوں کے سامنے گائے کو گاؤ ماتا اس کو کیا کیا تقدس دے رکھا ہے اس کے پیشاپ کو پی ترہا وہ ڈیسائی جو مشہور ان کا وزیر آزم تھا مقدس سمجھ کے تو کبھی کبھی اقل پریشان ہوتی نا اللہ نے یہ کیوں اپنے کلام میں بیان کیا یہ جہالت ہر دور میں تمہیں ادھر آئے گی یہ انسان اپنا شرف خود بگاڑتا ہے اس کو تباہ کرتا ہے خود اپنے آپ کو ذلت میں رسوائی کے اندر ڈالتا ہے اچھا اب ڈائلوگ تو ہو گیا کلام تو ہو گیا دلیل تو واضح آگئی کچھ نہیں لکھ رہے ہیں مابودوں میں اب یہ تشدد پر اتر آئیں گے دلیل تو کوئی ہے نہیں تو تشدد کرو یہی فیرون نے کیا تھا یہ دربی ہو رہا ہے کیا کہنے لگے اسے آگ میں جلا ڈالو ماد اللہ وانسرو آلیہتکم اور اپنے معبودوں کی مدد کرو انکنتم فاعلین اگر تمہیں کچھ کرنا ہے سنیں اپنے معبودوں کی مدد کرو اب بھائی ایک اس نے چھوڑ دیا اس کو بھی اڑانا دے اپنے معبودوں کی مدد کرو یہ سارے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے بہا دیا بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جو اپنا دفع نہ کرسکے وہ تمہارے کس کام آئیں گے جو اپنا بچاؤ نہ کرسکے وہ تمہارا کیا بچاؤ کرسکتے ہیں قلنا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا نارکونی اے آگ بردہ اے آگ تو تھنڈی ہو جا ہاں کتنی تھنڈی وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاہِم اور اِبْرَاہِم علیہ السلام پر سلامتی ہو جا بہت زیادہ تھنڈک بھی عبراہیم تو تیار تھے بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق اقلِ مہوے لب کیا ہے جی تمہار شاہِ لبِ بام ابھی اشار زیادہ نہیں آتے کبھی کبار اب آپ کو سنا دیا کروں گا لوگ کہتے ہیں اشارہ آپ نہیں سنا دیں بھئی نہیں آتے ہمیں دو چار آتے وہ سنا دیں گے انشاءاللہ تو بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق اقل کیا کہے گی بھائی بچاؤ کرو اب محبت اور عشق کا دقادہ کیا ہے اللہ کے خاطر اپنے آپ کو بھی پیش کر دو اور جب بندہ تیار ہو گیا اللہ نے اسی آگ کو گلو گلزار بنا دیا سلام دی بنا دیا ٹھنڈک والا بنا دیا ہمارے اس ملک میں بھی منکرین سنت گزرے ہیں زیادہ تفصیل میں تو ہم نہیں جائیں گے اتنا وقت نہیں ہے سلسیت نے کچھ خطائیں کی غلام عمد پرویز نے چار چان لگائے اور اس وقت بہت بڑا ہمارا پڑے لکھے لوگوں کا طبقہ اسی انکار سنت کے فتنے کے اندر مبتلا ہے اور وہ ان موجزات کا انکار کرتا ہے کہتے ہیں نہیں 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 وہ غصے میں آگئے تھے وہ لوگ کون قوم کی لوگ سنیے گذرہ غصے کی آگ میں آگئے تھے تو ان کی غصے کی آگ تھنڈی ہو گئی اللہ اکبر میرے اور آپ کے رب کے کلام پر قربان جائیے اللہ اپنے کلام میں آگے کہتا ہے وَأَرَادُ بِهِ قَيْدًا اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ تو ہم نے انہیں خسارہ پانے والا بنا دیا اور بھائی اگر غصے کی آگ تھنڈی ہو گئی تھی پھر تو پھٹا ہی ختم ہو گیا تھا پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ارادہ کیا چال چل لے گا اور ہم نے ان کو نقصان والا بنا دیا خسارہ پانے والا بنا دیا اللہ کا کلام اپنے الفاظ میں ہی اپنی حفاظت کرتا ہے رب نے قرآن کی بھی حفاظت کا زمبہ لیا پیغمبر کی تعلیم کی بھی حفاظت کا زمبہ لیا اور اپنے اس کلام کے صرف الفاظ نہیں مفاہیم کے بھی حفاظت کا رب العالمین نے وعدہ کیا ہے وَنَجْجَيْنَا هُمُ اور اگر غصے کی آگ تھنڈی ہو گئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنے کی ضرورت تھی آگے اللہ کہہ رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں خود اللہ کا کلام حفاظت کر رہے ہیں اپنے الفاظ کی وَنَجْجَيْنَا وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِ بَارُقْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوت علیہ السلام کو اس سر زمین کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لئے برکت رکھی فلسطین کی زمین و شام کا علاقہ انبیاء کا مسکن وَوَحَبَنَا لَهُوا إِسْحَاق اور ہم نے ان کو اسحاق عطا کیے ان مشکلات سے گزرے ہیں مسائف سے گزرے ہیں مشقتوں سے گزرے ہیں تو اللہ نے اسحاق بھی دیئے اور وَيَعَقُوبَ نَافِلَا وَيَعَقُوبِ بھی عطا کیے پوتے کی طور پر راگے ہزاروں انبیاء اس نسل میں پیدا ہوئے وَكُلْنَ جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے سب کو نیک کو کار بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتِيَ حَدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان کو پیش وَا بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے وَوَحَيْنَا إِلَيْن فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی خیر کے کاموں کے کرنے کی وَيَقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَا الزَّكَا اور نمائس قائم کرنے زکاة ادا کرنے کی وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے وَلُوْتَنْ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا اور لوت کو ہم نے علیہ السلام حکمت اور علم عطا کیا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اور ہم نے انہیں اس بستی سے بچا لیا جو گندے کام کرتی تھی اِنَّهُمْ كَانُ قَوْمَ صَوْءٍ فَاسِقِينَ بے شک وہ لوگ برے اور بدکار لوگ تھے وَا دَخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِينَ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا یعنی لوت علیہ السلام کو اِنَّهُمْ اِنَا الصَّارِحِينَ بے شک نیک لوگوں میں سے تھے وَنُوحًا اِذْنَادَا مِنْ قَبْلُ اور یاد کرو نو علیہ السلام کو جب انہوں نے ہمیں اس سے پہلے پکارا فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی ساڑھے نو سو برس سے تبلیغ کرتے رہے پھر دعا کی ساڑھے نو سو برس کا ذکر سورہ عن قبوت میں آئے گا انشاءاللہ اور یہ جو دعائیں کی ہیں جن میں قوم کے لئے بددعائیں بھی شامل وہ سورہ نوح میں پڑھیں گے انتیس میں پارے میں انشاءاللہ فَنَجَيْنَا وَأَهْلَهُمْ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں اور ان کے ان کے ساتھیوں کو نجات عطا کی بڑی سختی بیشینی اور بہت بڑی سختی سے اہل سے مراد کون جو ان پر ایمان لائے تھے وَنَصَرْنَاهُمْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہم نے ان کو مدد عطا کی ان لوگوں پر جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جبکہ اس میں رات کے وقت ایک قوم کی بکریاں چر گئیں اور کھیت کو چٹ کر گئیں وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاہِدِينَ اور ہم ان کے فیصلے کے موقع پر موجود تھے فَفَحَمْنَاهَا سُلِيمَان بس ہم نے سلمان علیہ السلام کو صحیح فیصلے کا فهم عطا کر دیا دعود علیہ السلام یا اللہ کے پیغمبر سلمان علیہ السلام یا اللہ کے پیغمبر دونوں پر اللہ کی بڑی رحمتیں اور خوب اللہ نے موجزانہ سطح پر ان کو اپنی نعمتیں عطا فرمائیں ایک مقدمہ آیا حاصل ایک علام اس کا یہ ایک شخص کی بکریاں کسی کی کھیت میں چلی گئیں اور چٹ کر گئیں اب مقدمہ ادھر آ گیا تو پہلے دعود علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ بس بکریاں دے دو کھیت والے کو اس میں بھی کوئی وزن تھا دلیل کا یقین ہے ابھی انہوں نے فیصلہ دیا معاملہ سلمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اور بہتر فیصلہ دیا وہ کیا دیا کہ بکریاں جو ہے وہ کھیت والے کو دے دو کھیت والا کیا کرے بکریاں کے دوسرے فائدہ اٹھائے ٹھیک ہے جی سارے پروڈکشن وہ لے لے بکریاں کیا کرے وہ کھیت میں فصل ہو گئے جب فصل اگ جائے تو کھیت کھیت والے کا بکریاں بکریے والے ہوگی جو بکریوں کا مالک ہے اس کو مل جائیں گی اللہ نے کہا کہ ہم نے زیادہ فہم ان کو عطا فرما دیا بہرحال دونوں اللہ کے نبی باپ بیٹا بھی ہیں اب اللہ تعالیٰ دعود علیہ السلام کی حضرت بیان کر رہے پھر آگے سلیمان علیہ السلام کی حضرت بیان کر رہے ہم کوئی بیٹھ کر ججمنٹ دینے کی کوشش نہ کریں دونوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہوا آگے بیان ففہمنا ہاں سلیمان بس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلے کا فہم عطا کیا وَكُلَّنْ آتِينَا حُکْمًا وَعِلْمًا اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا علم نبوت وَسَخَّرْنَا مَعَا دَعُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَطَّئِينَ اور ہم نے پہاڑوں کو دعود علیہ السلام کے مسخر کر دیا وہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی دعود علیہ السلام کو بڑا پیارا لحن اللہ نے دیا تھا آواز لحن دعودی بہت مشہور ہے اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ وجد میں آکے وہ بھی تسبیح کرتے اور پرندے بھی تسبیح کرتے وَكُنَّا فَاعِهِنَ اور اللہ فرماتے ہیں ہم یہ کرنے والے تھے وَعَلَّمْنَاهُ سَنَعَتَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِمْبَأْسِكُمْ اور ہم نے اور ہم نے انہیں یعنی دعود کو علیہ السلام اے لوگو تمہارے لیے ایک لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ وہ لباس ہمیں لڑائی سے بچائے پہلی بات تو ہے کہ دعود علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں دیقوہ دی تھی کہ ہلوہا ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اللہ اکبر حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر دعود اپنے ہاتھ سے کماتے تھے یہ ہاتھ سے کمانا حلال کمانا یہ پیغمبروں کا بھی شیوہ رہا پیغمبروں کا بھی طریقہ کار رہا اور حضور نے اس کو کتنی اہمیت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ان بعض صحابہ کے ہاتھوں کو چونتے جن پر کوئی کٹ لگاوا ہوتا ہاتھ سے کام کرتے ہیں کوئی زخم لگ گیا کوئی کٹ لگ گیا حضور ان ہاتھوں کو لے کر چونتے اللہ اکبر کتنے خوشنصیف صحابہ تھے جن کے ہاتھوں کو حضور نے چونتے اللہ اکبر اور حضور فرماتے یہ ہاتھ اللہ کو پسند ہے ہاں حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے تو سیدنا دعود کا ذکر کر کے حضور نے ترقیب دلائی حلال کمانے کی صلی اللہ علیہ وسلم مگر ان زرہوں میں یہ کنڈے یا کلپس کہلیں جوائنٹس وغیرہ یہ پہلے نہیں ہوتے تھے یہ جو آغاز کیا ہے یہ دعود علیہ السلام نے کیا ہے کہ ایسی زرہیں جن میں کنڈے ہوں حلقے دار یا کلپس کہلیں جوائنٹس ان کے اندر ہوں تاکہ اس کے اندر ڈیفرنڈ اینگل سے بھی بندے کا بچاؤ ہو سکے یہ آغاز سیدنا دعود کے ذریعے ہوا علیہ السلام اور ہم نے تیز چلتی ہوا سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دی وہ ہوا ان کے حکم سے اس سرزمینی شام کی طرف چلتی اللہ تی بارک نہ فیہا جس میں ہم نے برکت دی ہے سورہ سبا میں اور تفصیل آئے گی ایک مہینے کی مسافت ایک صبح میں اور ایک مہینے کی مسافت ایک شام میں کیا تختوں کا سلیمان علیہ السلام کا سورہ سبا میں تھوڑی سی وضاعت اور آئے گی انشاءاللہ وَقُنَّا بِكُلِّ شَيْنَ عَالِمِينَ اور ہم ہر ہر شئے کا علم رکھنے والے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَوْغُوسُونَ لَهُ وَيَعَمَلُونَ عَمَلَمْدُونَ ذَالِقِ اور جنات میں سے بھی مسخر کر دی شیعاتین سے مراد یہاں جنات جنات مسخر کر دی جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لئے مراد سمندر میں جا کے موتی وغیرہ تلاش کرنا اور اور بھی کام کیا کرتے تھے یہ باشات ہوا پر اللہ نے اختیار دے دیا جنات پر اللہ تعالی نے اختیار دے دیا سلیمان علیہ السلام کو وَقُنَّا لَهُمْ حَافِذِينَ اور ہم ان کو یعنی جنات کو سنبھالنے والے تھے اس کی تفصیل بھی سورہ سبا میں آئے گی انشاءاللہ وَأَيُوبَا یہ تو شکر والا پہلو آیا دعوت علیہ السلام باشات عطا ہوئی سلیمان علیہ السلام باشات عطا ہوئی یہ شکر گلار بندے تھے نبیوں کی زندگی میں سبر کے مواقع بھی آئے اور سبرِ ایوب بہت مشہور علیہ السلام وَأَيُوبَ اِذَنَا دَا رَبَّهُ اَنِّ مَسْتَنِيَا وَبُرُّ وَأَنْدَا أَرْحَمُ الرَّوَحِمِينَ اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تُس سے بڑھ کر ہم فرمانے والا ہیں اٹھارہ سال سنیے گا اٹھارہ سال تک بیماری میں مبتلا رہے ہیں اور سبر کیا انہوں نے اولاد بھی خوب تھی کھید بھی خوب تھی پیداوار بھی خوب تھی مویشے بھی بہت تھے سب ختم ہو گئے ایک بیوی رہی ساتھ اللہ نے اٹھارہ سال تک امتحان میں ڈالا آزمائش شکر کے پہلو بھی پیغمبروں کی زندگی میں سبر کے پہلو پیغمبروں کی زندگی میں اور مومن کا معاملہ کیا حدیث شریف آ چکی یہ پہلے بھی مسلم بخاری دونوں میں کہ نعمت ملی تو شکر اور مصیبت آئے تو سبر کرنا اللہ اکبر ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُ پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرِّن اور جو تکریف انہیں تھی ہم نے اسے دور کر دیا وَآَتَيْنَا وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا اور ہم نے ان کے ان کے گھر والے اور عطا کیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا فرمائے اپنی طرف سے رحمت فرماتے ہوئے وَذِّكَرَا لِلْعَابِدِينَ اور عبادت کرنے والوں کے لئے نصیت ہے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو آزمائشوں سے گزارا تم پر کچھ آ گیا تو سبر کرو اور حضور نے کیا فرمایا علیہ السلام بلکہ بی بی فاطمہ تو زہرہ نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذہن میں رہے کہ حضور کی ساری مشقتیں و مسائب اللہ کے دین کی راہ میں تھے ذہن میں رکھیے گا بی بی فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں مشکلات کا بھی پریشان کریں میرے ابباجان کو یاد کر لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے کیا فرمایا علیہ السلام آپ نے فرمایا جتنا مجھے اللہ تعالی کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ اور اسماعیل اور ادریس اور ذُلْكِفْل ذُلْكِفل یہ نبی ہیں البتہ ان کی کوئی حالات بیان نہیں ہوئے چند جگہ قرآن حکیم میں ان کا نام نبیوں کے بیان کے زیل میں ہی آیا ہے کُلُّمْ مِنَ الصَّابِلِينَ وہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے وَعَلَخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ بِشَكُوا نِكُقَارُوں میں سے تھے وَذَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَاضِبًا اور یاد کرو جب مچھلی والے ینس علیہ السلام اپنے قوم سے غصے میں بھر کر چل دئیے فَوَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ پس انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر کوئی تنگی کا معاملہ نہیں کریں گے فَنَادَا فِي الظُّلُمَات پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سمحانک کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے کمی سے خطا سے زواز سے حاجہ سے ضرورت سے اے اللہ تو پاک ہے بشک میں ہی نقصان کرنے والوں میں سے ہوں مشہور واقعہ ہے اور اس آیت کو ہم کیا کہتے ہیں آیتِ کریمہ بیسے ٹیکنیکلی تمام آیتِ قرآن کی آیاتن کریمتن ہیں ٹیکنیکلی عرب اسلوب میں کہیں گے سب آیاتِ کریمہ ہیں ہاں اس کی خاص احمیت ہے لیکن یہ آیتِ کریمہ فقط اس کو کہنا یہ معروف ہو گیا ہمارے ہاں لیکن یہ کوئی اتنی اس پر زور دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے سب آیات آیاتِ کریمہ ہیں اللہ کی طرف سے ہاں یہ واقعہ خاص سب کے علمے ہیں قوم کی حرکتیں دیکھ کر غصے میں آئے پیغمبر کا غصہ دینی غیرت کی وجہ سے البتہ اللہ کی طرح سے واضح حکم آتا ہے پھر پیغمبر ہجرت فرماتے ہیں مگر اس غیرت دینی کی وجہ سے وہ جلد نکل گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے کشتی ڈولنے لگی اس زمانے میں لوگوں کا یہ تصور تھا کہ کوئی غلام اگر اپنے مالک کے پاس سے نکل کر آ گیا ہے اس کی وجہ سے کشتی ڈولتی ہے ان کا چلو جی قرآن نکالو کون ہے اس کا پتہ دو کریں ہر دفعہ ان کا نام آیا ان کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا اللہ کی مشیعتی اللہ کی شان مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے مچھلی نے نگل لیا مگر مچھلی کو اجادت نہیں تھی کہ ان کو نقصان پہنچائے جی اب تین تاریخیاں ہیں مچھلی کا پیٹ اس کی تاریخی سمندر اس کی تاریخی اور رات کی تاریخی ان تاریخیوں میں بھی کوئی پکارے اللہ سنتا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اے اللہ تو پاک ہے اور بے شک میں ہی نقصان کرنے والوں میں سے ہوں اور آگے فرمایا فَسْتَجَبْنَا لَهُ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی وَكَذَلِكَ نُونَ الْجِلْ مُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ ترمیزی کے روایت حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور بندہ مومن بھی اپنی مشکلات میں اس کو پڑھے تو اللہ اس کو بھی نجات عطا فرمائے گا ہم بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں البتہ کوئی سوالاک کی تعداد ہی پوری کی جائے یہ کوئی بات حدیث شریف میں نہیں ہے ہاں مشکل ہے پریشانی ہے بندہ اس کا ورد کر لے اور یہ بھی سچی بات میں اس کر دوں اس کے لئے کوئی باقاعدہ محفل ہو پھر لوگوں کے کھانے پینے گھند ازام کیا جائے ارینجمنٹس کیا جائے یہ بھی تکلف کی بات ہے ایسا بھی کوئی سنت اور حدیث میں نہیں ہے البتہ ہم پر کوئی مشکل آجا ضرور اس کا ورد کرنا چاہئے اور اللہ سے دعا کرنی چاہئے اور ایک اور گزارش یہ بھی ہے ہمارے اساد ازا نے ہمیں سکھائی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ اس کا ورد کریں تو ترجمہ بھی پڑھنے تھوڑا سا انہی کنتم انہی والیمین کا ترجمہ کیا ہے میں ہی ظالموں میں سے ہوں میں ہی ظالموں ذرا سو مرتبہ پڑھیں تو سئی پھر یاد آئے گا میں نے تو امہ کے ساتھ پڑھا اببہ کے ساتھ پڑھا باجی کے ساتھ پڑھا بھئیہ کے ساتھ پڑھا اساد کے ساتھ یہ حرکت پڑوسی کے ساتھ وہ حرکت رشدار کے ساتھ وہ معاملہ اس کا پیسہ دبایا ہوا اس کا مال یاد آئے گا نا پڑھیں سو مرتبہ ترجمہ کے ساتھ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عیف سے پاک ہے میں ہی ظالموں میں سے ہوں میں ہی ظالموں میں سے ہوں انشاءاللہ ایسا یہ وظیفہ کام کرے گا نا ہم سیدھے ہوں گے انشاءاللہ و تعالی پڑھیں ہم قائل ہیں اللہ کا کلام کہتا اللہ وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے مگر ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے وَزَكَرِيَّ اِذَنَا دَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا اور یاد کرو جب زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلہ نہ چھوڑ لا وارث نہ چھوڑ اَمْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ اور تو ست سے بہتر وارث ہے اصل وارث تو اللہ ہے فَسْسَجَبَنَا لَهُ پھر ہم نے ان کے دعا قبول کی وَوَحَبَنَا لَهُ يَحْيَا اور ہم نے ان کو عطا کیے يَحْيَا ان کے صاحبزادیں وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا اور ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا یعنی اولاد کو جنم دینے کی قابل کر دیا اللہ کی شان اِنَّهُمْ كَانُ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ بِشَقِئِ سب کے سب نیک کاموں میں تیزی دکھاتے تھے کہاں تیزی دکھاتے تھے نیک کاموں میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے منافق کانس اس لی دکھاتا ہے نماز میں ایمان والے کہاں تیزی دکھاتے خیر کے کاموں میں اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وَيَدْعُونَنَا رَغَوَا وَرَحَبَا اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف کی کیفیت کے ساتھ یہ بات پہلے بھی آ چکی اللہ کی دونوں شانیں سامنے رہنی چاہیے خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ پکارتے تھے وَكَانُ لَنَا خَاشْعِينَ اور وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے وَالَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور یاکر بیمی مریم کو سلامن علیہ جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهَامِ رُوحِنَا پھر ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھوکا وَجَعَلْنَا هَا وَبَنَا آیَتًا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو عیسیٰ علیہ السلام سارے جہان والوں کے لئے ایک نشانی بنا دیا اِمْنَا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا بے شک یہ آپ کی یہ تمہاری امت ہے ایک ہی امت وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعَبُدْهُونَ اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو سب ایک امت مراسب اللہ کی بندے ہو اللہ ہی تمہارا خالق و مالک ہے اس ہی کی عبادت کرو وَتَقَبْتَوْ عَمَرَهُمْ بَيْنَهُمْ اور انہوں نے اپنے معاملے میں فرقہ بنا لیا کسی نے دین کے اصل معاملات کو چھوڑ کر من چاہی باتوں کو جیسے یہود نے کچھ رویش اختیار کر لی نصارہ نے کچھ رویش اختیار کر لی ٹکڑے ٹکڑے کر لیا کُلُنْ اِلَيْنَا رَاجِعُونَ سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں فَمَيْعَمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن پس جو کوئی نیک عمل کرے بشرتے کہ وہ ایمان والا ہو فَلَا كُفَرَانَ لِسَعِي تو اس کی کوشش ضائع نہیں جائے گی وَإِنَّا لَهُمْ كَاتِبُونَ اور بے شک ہم اس کی لکھنے والے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور اس مستیبہ دنیا میں آنا منع کر دیا گیا جس نے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے حرام کا لفظ آیا حرام سے مراد یہ ہے کہ جس بستی کو مٹا دیا گیا اب اس دنیا میں لوٹ کر آنا ممکن نہیں ہاں لوٹ آیا کہاں جائے گا قیامت میں سب کو یہ جو کہتے تھے نا فلاں کو لاکہ دکھا دو فلاں کو لاکہ دکھا دو نہیں بھائی جو گیا سو گیا اصل معاملہ ہے سب کھڑے کیے جائیں گے آخرت میں اس آخرت سے مطالق قیامت کا بیان یہاں تک کہ جب یعجوج اور معجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے یعنی بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے یہ دنیا کی چھت یہ ترکی یہ رشیہ کے علاقے ادھر ہی کہیں وہ صد زلقنین کا معاملہ ادھر ہی سے محسوس ہوتے کہ ریلیں مارتے ہوئے آئیں گے اور بڑا شدید فتنہ مچائیں گے زمین پر عیسی علیہ السلام اہل ایمان کو پہاڑوں کی طرف لے جائیں گے پھر وہ دعا کریں گے اللہ ان کے اوپر کوئی وبا بھیجے گا پھر یہ ہلاک ہوں گے اور زمین کو ان سے پاک کیا جائے گا یہ تفاصیل احادیث مبارکہ میں آتی ہیں جہاں بس دس بڑی بڑی علامات قیامت کی بیان ہوئی ہیں سعی مسلم شریف کی روایت میں وَهُم مِن كُلِّ حَدَمِ يَنْسِنُونَ اور وہاں ٹیرے سے گلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے وَقْتَرَ بَلْوَعَدُ الْحَقُّ اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا یعنی قیامت کا فَإِذَا هِيَا شَاخِصَتُنَ اَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُ تو اچانک منکرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یا وَيْلَنَا کہیں گے ہائے ہماری شامت قَدْ قُمْنَا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا یقین ہم اس سے غفلت میں تھے بَلْ قُنَّا غَالِمِينَ بلکہ ہم ظالم تھے یہ رکو اور صورت مکمل ہوگی پھر چارہ کا ترابیہ ادا کریں گے انشاءاللہ اگلی آیات کو توجہ سے سنیے گا ایک اعتراض مشرقین کی طرف سے آیا اس کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ہر دور میں کفار کی طرف سے اعتراض اٹھتا ہے کیا انتم لہا واردون تم اس میں داخل ہونے والے ہو اس آیت پر مشرقین نے اعتراض کر دی اچھا جن کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا یہ وہ سارے کہا جائیں گے جہنم میں معاذ اللہ معاذ اللہ تو ان لوگوں نے کہا کہ پھر عیسیٰ کہا جائیں گے ان کو بھی تو اللہ کی عبادت میں شریک کر ڈالا اس بات کا جواب آیت نمبر 101 میں آ رہا ہے باقی گرامیٹیگلی میں مباحث ہیں ماں ہے نا وماں میں ماں یہ غیر آقل کے لئے استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لئے نہیں غیر آقل کے لئے وہ بھی اہل علم جواب دیئے البتہ ایک سادہ جواب آیت نمبر 101 میں آیا چاہتا ہے لوکانا ہا اولائی آلہا اگر یہ معبود ہوتے ماں وردوہا تو اس میں داخل نہ ہوتے وکلن فیہا خالدون اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی مشرقین بھی اور ان کے جھوٹے معبود بط وغیرہ لہم فیہا زفیر سن نہیں سکیں گے اب جواب آ رہا ہے اِمْنَ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَةِ بے شک جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا اولائی کا عنہ مبعدون وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے تو بھلائی کا فیصلہ تو سب سے پہلے انبیاء رسول کے لئے اللہ تعالیٰ کر چکا ہے وہ تو اس سے دور رکھے جائیں گے یہ سادہ جواب اس مقام با خود قرآن حکیم کی اس آیت میں عطا ہو گیا بس یہ ذہن میں بٹھا لیا کریں تفصیلات کا موقع تو نہیں ہوتا ادھر دس سے کبھی باتیں چلتی تو یہ بات آتی ہیں اس طرح کے اعتراضات اٹھ کر آتے ہیں تو یاد آئے کہ ہاں جی سور انبیاء میں کچھ اس طرح کی بات تھیں تفاصیر کا مطالعہ کریں گے جا کے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ذہن خراب ہونے سے بچیں اللہ میری اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے لا يسمعون حسیسہا وہ اس میں اس کی آہد وہ اس کی آہد بھی نہیں سنیں گے اللہ کے نیک بندے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور ان کے دل جو چاہیں گے وہ اس راحت و آرام میں ہمیشہ رہیں گے یعنی جنت میں لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَّعُ الْأَكْبَرُ انہیں غمگین نہیں کرے گی بڑی گھبراہت وَتَطَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ اور فرشتے انہیں لینے کو آئیں گے یعنی ان کا استقبال ہوگا هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جسے ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کہ تحریر کے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تخلیق کی تو ہم اسے دوبارہ لوٹ آئیں گے سورہ زمر میں پڑھیں گے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور حدیث میں زمین کا ذکر بھی آتا ہے اور اللہ ہلائے گا اس زمین کو پوچھے گا کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ کوئی نہیں بولے گا سب کی سٹی گھم ہوگی اب اس کی اصل کیفیت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کما بدأنا اول خلق نعیدو جیسے ہمیں پہلی مرتبہ تخلیق کے ہم اسے پھر لوٹ آئیں گے وَعَدَنَ عَلِيْنَا یہ وعدہ ہمارے ذمہیں ہیں اِمْنَا كُنَّا فَاعِلِينَ بِشَكَمْ پُورَا کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بِنْبَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِیثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ اور یقین ہم نے زبور میں نصیت کے بات لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث ہمانے نیک بندے ہوں گے دو بات اس میں مختصرا یہ دنیا کی زمین ہاں اس پر بھی اللہ کا بندوں کے لئے خلافت کا وعدہ ہے ذلق نعین کو بھی دینا آتی دنیا کی بہتشاہت اللہ کے نیک بندوں کو بھی عطا ہوگی سورہ نور آیت پچپن میں خلافت کے وعدے کا ذکر آئیں گا البتہ اصل ہے زمین آخرت کی اصل ہے زندگی آخرت کی وہاں اللہ سبحانہ وتعالی کن کو وراست عطا کرے گا صالحین کو نیک لوگوں کو دنیا میں تو اختیار کافروں کو بھی مل گیا فیرون کو بھی مل گیا اصل اختیار کہاں کا آخرت کا ہے وہ صرف کس کے لئے صالحین کے لئے نیک لوگوں کے لئے اِنَّ فِي هَادَ لَبَلَاغَ لِقَوْمِنِ عَابِدِينَ بے شک اس میں عبادت ودار لوگوں کے لئے بشارت کا پہنچا دینا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ایک خاص کانٹیکس میں بات آ رہی ہے مشرقین معاد اللہ کہتے تمہاری وجہ سے مشکلات آگئی مصیبت آگئی معاد اللہ معاد اللہ معاد اللہ ابو جہل کہتا کہ یہ جب سے آئے گھر گھر کے اندر فتنہ ہو گیا معاد اللہ بھائی بھائی سے جدہ ہو گیا باپ بیٹے سے جدہ ہو گیا یہ اعتراضات کرتے اللہ کہتا ہے نہیں ہم نے تو اے نبی آپ کو جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یہ تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں باقی حضور کا اسوہ حضور کی تعلیم حضور کا لائے ہوا یہ کلام حضور کا لائے ہوا دین وہ سراسر رحمت ہی رحمت ہے حضور کی تعلیم کو دیکھو دنیا کے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور حضور نے کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے چلیں یہاں سے چلیں تو حضور وہ نظام دے کر گئے وہ نظام دے کر گئے کہ وقہ خلیفہ وقہ خلیفہ سوار ہے اونٹ پر اور یروشلم میں انٹر ہوا چاہتا ہے اور اپنے غلام سے کہتے سیدنا عمر چل بھئی بیٹھ تیری باری آگئی کہاں ماف کر دیں بھائی یہ یروشلم کا چارج لینے کے جارے ہیں کچھ تو خدا کا خوف کرے کہاں نہیں ادھو رو دھو رک میں اتروں گا تو بیٹھے گا اور تیری باری بیٹھنے کی ہے اور میری باری باری جو ہے وہ اونٹ کو پکڑنے کی ہے دنیا نے عدل دیکھا ہے دنیا نے یہ لوگ دیکھے ہیں وقہ خلیفہ وہ نکیل پکڑے ہوئے اونٹ کی اور ان کا غلام جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ گھر کے معاملات سے لے کے ریاست دنیا کے معاملات تک چلے جائیے وَمَا عَرْسَ اللَّا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا قُل آپ فرمائیے بے شک مری طرف وحی کی گئی ہے کہ بس تمہارا معبود و معبود واحد ہے اللہ فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پس کیا تم مسلم ہوتے ہوگی نہیں فرما برداری اختیار کرتے ہوگی نہیں فَإِنَا نَتَوَلَّوْا پھر اگر یہ رخ پھیر لیں فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَا تو بے شک آپ فرما دیں کہ میں نے تمہیں ٹھیک ٹھیک برابری کی بنیات پر خبردار کر دیا ہے وَإِنْ أَدْرِينَ أَقَرِيبٌ أَنْبَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ اور میں نہیں جانتا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے اللہ کا فیصلہ کب آئے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے ہاں اِمْنَهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بے شک اللہ جانتا ہے پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور جانتا جو کچھ تم چھپاتے ہو کتنا چھپا ہوا جانتا ہے وہ علیم امیداتِ صدور سینوں کے رازوں سے بیواقف کتنا جانتا ہے وہ اِمْتُبْدُوا مَا فِي أَنْرَفُسِكُمْ وَتُقْفُهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّا تمہارے جی میں جو کچھ ہے تم اسے پوشیدہ رکھوئے داہر کرو اللہ حساب لے گا اللہم حاسب نہ حساب یسیرہ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ اور میں نہیں جانتا شاید یہ عذاب میں تاخیر کا معاملہ تمہارے لئے آزمائش ہو یہ کہتے تھے کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا اللہ کی طرح سے امتحان آزمائش کا معاملہ وَمَتَاعُنِ الْاحِيمُ اور ایک مدت تک فائدہ تمہیں پہنچانا مقصود ہو اور اس میں یہ بھی کہ محلت ہے چاہو تو فائدہ اٹھا لو آخری بار قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقُ نبی علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرماؤں یہ پچھلے پیغمبروں کے واقعات میں بھی بات آئی ایک وقت آتا ہے اللہ سے پیغمبر بھی التجاہ کرتا ہے اللہ اب تو معاملہ چکا دے فیصلہ فرما دے وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِیفُونَ اور ہمارا رب انتہائی مہربان ہے اسی سے التجاہ کی جاتی ہے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر اے لوگوں جو تم بناتے ہو جو جھوٹ تم بنایا کرتے ہو صورت الحج ہے مصحف میں اس کو مدنی لکھا گیا ہے ہے بڑی دلچسٹ صورت اس صورت میں مکی دور کے مدامین بھی ہیں بہت واضح طور پر مدنی دور کے مدامین بھی ہیں بہت واضح طور پر اور حد یہ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے درمیان حجرت ہے حجرت کے دوران میں نازل ہونے والی آیات بھی اس میں شامل ہیں اس کو ہمارے استار ڈکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ یہ برزخی مزاج کی صورت ہے دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام کیا ہے برزخ ٹھیک ہے تو یہ برزخی مزاج کی صورت ہے مکی مدامین بھی ہیں مدنی مدامین بھی ہیں اور دونوں کے درمیان جو حجرت کا پیریڈ ہے چند رات ایام ان میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی کچھ اس سورہ الحج میں موجود ہیں پہلی چوبیس آیات میں آخرت کا بیان ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ پھر آیت نمبر پچیس سے سیتیس میں حج اور قربانی کا موضوع آئے گا حج اور قربانی آپ کو بتائیے مدنی دور کے مدامین ہیں اور آخرت کا موضوع یہ مستقل مکی صورتوں میں آ رہا ہے اس کے بعد پھر آیت نمبر ارتیس سے اکتالیس میں پڑھیں گے تو ہجرت کی سفر کے دوران اجازت آئیے قتال کی آیت نمبر ارتیس سے اکتالیس قتال کی اجازت کا بیان ہے پھر آیت نمبر بیانیس سے بہتر میں مشکین مکہ سے کلام مکی صورتوں کے مدامین ہیں اور آیت نمبر تہتر تہا اٹھتر میں امت سے خطاب ہو رہا ہے جہاد کا تقاضی بھی آ رہا ہے وہ مدنی دور کے بھی مدامین ہیں تو یہ ہے اس صورت کا بڑا عجیب معاملہ کہ مکی مدنی اور حجرت کی سفر کے دوران کے مدامین اس میں شامل ہیں چنانچہ یہ بھی رہے کہ یہ مدنی صورت ہے اور یہ بھی رہے کہ یہ مکی صورت ہے غالب گمانی ہے کہ یہ مکی صورت ہی ہے واللہ اعلم یا ایہا ناس تقو ربکم اے انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرو امنا زلزرت الساعت شیعن عظیم بیش قیامہ کا زلزلا بہت بڑی بھاری شیع ہے اللہ اکبر ایک سلنر پھٹے تو کیا ہو جاتا ہے جھوڑ دار تھماکہ ایک بوم بلاسٹ ہو تو اللہ اکبر کبیرہ پوری زمین ہلا دی جائے گی تو کیا عالم ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالہ اللہ اکبر کیا اس وقت کی حول ناکیاں ہیں کیا اس وقت کی بیچینی کی قیفیات ہیں جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی کو جس کو کہ وہ دودھ پلاتی ہے وہ اسے بھول جائے گی ماں کی شفقت چاہے وہ جانوروں میں کوئی مادہ ہی کیوں نہ ہو اپنے بچے سے بہت لیکن ایسی ہولناکی کہ دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی وَتَدَعُ كُلُّ دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ہر حاملہ پریکننٹ اپنے حمل کو گرا دے گی حالکہ کتنا ایک ماں اپنے حمل میں موجود بچے کی حفاظت کرتی ہے اور یہی جانوروں میں بھی معاملہ لیکن ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی وَتَرَمْنَا سَسُّكَارَا اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے کہ مدھوش ہوں وَمَا هُمْ بِسُّكَارَا حالکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہے وَمِنَا نَاسَ مَنْ يُجَادُرُ فِي اللَّهِ بِغِرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم جھگڑا کرتے ہیں اور وہ ہر سرکش شیطان کی پہلوی کرتے ہیں اس شیطان کے نسبت تو لکھ دیا گیا کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو بے شک شیطان اس شخص کو گمراہ کر دے گا وَيَهْدِي الٰہِ عذاب السعیر اور اسے دوزق کے عذاب کی طرف راہ دکھائے گا تخلیق انسانی کے مراحل کا بیاد امبریولوجی کی فیلڈ کے تعلق سے کلام اگر تم جی اٹھنے کے بارے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں اگر شک میں ہو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمِنْ تَرَابِنْ تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثم من نطفہ پھر نطفے سے ثم من عالقہ پھر عالقہ سے لٹکتا ہوا ایک شیع کا معاملہ یعنی وہ رحم مادر پر جو زائیگوٹ مرد عورت کی طرح سے آنے والا حصہ وہ مکسشر وہ لٹکتا ہے رحم مادر یوٹریس کی دیوار پر اور لٹک کر وہ اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے اس قیفیت کو عالقہ کہا گیا ایک رائے ثم من مضغتم پھر گوش کی بوٹی سے مخلقہ سبحان اللہ منقش جس کے نقش و نگار مکمل ہو گئے وغیر مخلقہ اور غیر منقش یعنی وہ آدھا جن کی تخلیق ابھی ادھوری ہے لِنُو بَيِّنَ لَكُمْ تَاكِہِ ہم تمہارے لئے ظاہر کریں مراد اپنی قدرت کے نظاریں یہ مراحل ہیں جو مراحل ہیں جو داری بات ہے میری فیلڈ تو نہیں ہے ہم تو آرڈٹ آکاؤنٹس کے لوگوں میں سے ہیں فیلڈ کے لیکن تھوڑا ذکر سورہ مؤمنون میں کریں گے کل کے نشست میں انشاءاللہ و تعالی البتہ یہ جو بات آئیں اللہ اکبر جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں وہ اس کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ایک بچہ مردہ پیدا ہوا تو نا مکمل ہے اور ایک بچہ صحیح سالی پیدا ہوا تو مکمل ہے نا یہ تو ہے ہی ہے ایک اور بھی ہے جب ایک بچے کی تخلیق کامل ایک رحم مادر میں یوٹریس میں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے سارے اعزا ایک وقت میں کمپلیٹ نہیں ہوتے ایک سرٹن سٹیج پر جا کر اب یہ ہماری فیلڈ نہیں ایک سرٹن سٹیج پر جا کر اگر سماعت کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ابھی بسارت کمپلیشن کے پروسس میں ہے تو یہ کیا ہے کمپلیٹڈ اور یہ کیا ہے بھی انکمپلیٹ اللہ اکبر اتنی باری بینی سے قرآن انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کر رہا ہے باقی بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں آئندہ سورة المؤمنون میں وَنُقِّرَّ فِلَا رَحَامِ مَا نَشَاءُ اِلَا عَجَلِ مُسَمَّ اور ہم رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک ٹھیراتے ہیں ثُمَّنُ خُرِجُكُمْ تِفْلَا پھر تمہیں نکال لیتے ہیں بچے کی صورت میں لِتَبْ لُغُ أَشُدَّكُمْ تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا اور تم میں سے کوئی اس سے پہلے ہی وفا دے دیا جاتا ہے جوانی سے ہی پہلے وَمِنْكُمْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْر اور تم میں سے پہنچا جیا جاتا ہے نکمی عمر تک پہلے بھی ذکر آیا تھا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَ تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد اب کچھ نہ جانے اقل معوف میموری بھی لاؤسٹ ہو گئی یہ انسان اس تخلیق کے اندر دیکھے اللہ کی قدرت کے نظارے اپنی بیبسی اور رب کائنات کی عظمتوں کو تلاش کرے وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدًا اور تم زمین کو دیکھ تو خوشک پڑی ہوتی ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَحْتَزَّتْ وَرَبَدْ اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر تازہ ہو جاتی ہے اور اُبھر آتی ہے وَأَمْبَدَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍ اور اُغَالَاتِي ہر قسم کے جوڑے یعنی نباتات اور رونق دار قسم کے ذَلِكَ بِي اَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِين یہ سے کہ اللہ برحق ذات ہے اور وہ مردوں کو زندگی دے گا اور وہ یہ کہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے وَأَمْنَ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں وَأَمْنَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنَ فِي الْقُبُورِ اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں وَمِنَ اَمْنَ اسُمَيُّ جَادُ فِي اللَّهِ مِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَوْ وَلَا كِتَابِ مُنِير اور لوگوں میں ایسا بھی جو بغیر علم اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر سے اپنے گرنن موڑتے ہوئے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسے روز قیامت جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے ذَلِكَ بِمَا قَبْدَمَتْ يَدَاكَ یہ وہ ہے جو ترے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِنِ الْعَبِينَ اور یہ کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بلکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ مکی صورتوں کے بنیادی مدامین توحید کے دلائل کا بیان منکرین کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اب اگلا بیان ہے ایک منافقانہ طرز عمل کا یعنی وہ شخص کے جو آسان لگی بات تو قبول کر لی عمل کر لیا مشکل آئے تو بھاگ گئے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو تھو والی بات کنارے کنارے رہ کے بندگی کرنا فرمایا اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے پھر اگر اس سے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس سے اتمنان پاتا ہے ہاں جی میں نے عبادت کی میں نے نیکی کی اچھا ہے اچھے حالات چل لیں میرے بھلائی پہنچے تو بڑا اتمنان اور اگر کس سے کوئی آزمائش پہنچ جائے تو وہ اپنے موں کے بل پلٹ جاتا ہے ذرا مشکل آگئے ہارڈ ٹائمز آگئے بھاگ لئے جی وہ جو منافقین کا طرز عمل پڑ چکے ہیں اسی کو ذہن میں رکھئے خسیرت دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے خسارے کا معاملہ رہا ذرا مشکل آئے تو بھاگ لئے یہ کیا یہ کیسا ہی مانے تمہارا ذالک ہوا الخسران المبین یہی کھلا خسارہ یدعو من دون اللہ ما لا يضرہو وما لا ينفعو واللہ کے سوا پکار تھا اس کو جو نہ اسے نقصان پہنچا سکیں اور نہ اسے نفع پہنچا سکیں ذالک ہوا بولال البعید یہ بہت دور کی گمراہی ہے یدعو لمن درہو اقرب من نفعین وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے غیر اللہ کو پکارنا خسارہ نقصان کے سوا کچھ نہیں لبیئس المولا ولبیئس العشین بے شک برا ہے یہ دوست اور برا ہے یہ رفیقی الساتھی ان اللہ يدخلو الذین آمن وعامن الصالحات جنات بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو باغات میں داخل فرمائے گا تجریم امتح تھی رنہا جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اگلی آیت اس کو بھی مشکلات القرآن میں احل علم نے شمار کیا ذرا اس مقام پر تشریح ایک سے زائد ممکن ہے مشکل پیش آتی ہے ایک ہی رائے جو اکثر مفسرین نے بیان فرمائی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ من کانا یذنو اللہ ینصرہ اللہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ان کی یعنی نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کرے گا فِدْدُنیا وَالْآخرَةِ دُنیا اور آخرت میں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَا تو ایسے شخص کو چاہیے ایک رسی آسمان کی طرف تان لے ثُمَّ الْيَقْطَعْ پھر اسے کات ڈالیں فَلْيَمْدُرْ پھر دیکھے حَلْيُذْهِبَنَّ قَيْدُهُ مَا يَغْيِدْ کہ کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دے گی جو اسے غصہ دلا رہی ہے کیا مطلب جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اس قدر وہ ہر دھرمی پر آ چکا یہ شخص تو کیا کرے تدبیر کر لے وہ کیا ایک رسی رٹکا ہے اپنے گلے میں پھندہ ڈالے اپنے آپ کو حلا کر لے تو اپنا ہی نقصان کرے گا پیغمبر کا تو نقصان ہو نہیں سکتا کتنا ہی جلے اور بھونے اور کتنا تجھے تیش آئے پیغمبر کی بات جو پھیل رہی اس سے لاکھ تو جتن کر لے تو مر بھی جائے گا یہ کام رکے گا نہیں یہ ایک رائے ہے جو اکثر مفسرین نے بیان فرمائی وَقَذَلِكَ أَنزَ اللَّهُ آیَاتِ مَيِّنَاتِ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا روشن آیات کی صورت میں وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يُرِيد اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا چھے گروہوں کا بیان آ رہا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابعین ستارہ پرس ایک رائے ہے اور جو نصارہ ہوئے اور آتش پرس اور شرک کرنے والے اِنَّ اللَّهَ يَفْصِدُوا بے شک اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِدِ بے شک اللہ ہر ہر شئے پر از خود گواہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور جو کوئی بھی زمین میں ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِنَمْ نَاسُ اور سورج اور چان اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوٹائے اور بہت سے انسان بھی اسی کو سجدہ کرتے ہیں وَكَثِيرُ الْحَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور بہت سے ایسے ہیں کہ ثابت ہو گیا ان پر عذاب وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمُ اور جس سے اللہ سبحانہ وتعالی ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اگلی آیات بہت خطرناک ہے بہت شدید بیان ہے سخت عذاب کے بیان کے حوالے سے یہ آیات ہیں اشارہ پہلے آیا جو کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں خدا کی قسم ہمارا آپ قرآن کو پڑھیں ہم بھول جائیں گے مولویوں کو جو آپ کے میرے رب نے جو رحمان ورحیم وکریم عفور غفار ہے اس اللہ نے بھی ڈرائے ہمارے بھولے کے لئے شدید ترین الفاظ یہ دو فریق ہیں انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا فَالَّذِينَ كَفَرُوا پَسْ جِن لوگوں نے کفر کیا لَهُمْ قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِنَّارُ ان کے لئے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے ہیں سور ابراہیم میں تھا گندگ یا تارکول یہاں آگ کے کپڑے گندگ سے بھی بھڑکتی آگ تارکول سے بھی بھڑکتی آگ اور کپڑے بھی کس کے ہیں آگ کے يُسَبُ مِنْ فَوْقِ رُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پاری دالا جائے گا يُسَرُ بِهِمْ مَا فِي بُتُونِهِمْ وَلْجُلُود اس سے پگھل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی وَلَهُمْ مَقَامِعُوا مِنْ حَدِيد اور ان کے لئے لوہے کے ہتوڑے ہیں کُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ جب بھی وہ غم کے مارے اس سے نکلنا چاہیں گے اُعِيدُوا فِيهَا اسی میں لٹا دیے جائیں گے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھو اللہ اکبر کبیرہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اے اللہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما آگ کے کپڑے سروں پر کھولتا پانی جلے گا جو کچھ پیٹوں میں ہے اور کھالیں بھی سور نساء اے چھپن میں تھا بار بار کھال دیں گے لوہے کے ہتوڑوں سے مارا جائے گا کچھ ہتوڑوں کا ذکر ہے غذابِ خبر کے تعلق سے کبھی وہ آئیت وہ حدیث بیش کروں گا ابو دعوش شریف کی یہ جہنم کے ہتوڑوں کا بیان نکلنا چاہیں گے تو پھر لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھو یہ ہے اللہ کا کلام جو جہنم کے عذابوں کا بھی ذکر کرتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مگر یہی ہے اللہ کا کلام جو فوراں جنت کا ذکر بھی کرتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عامال کیے اللہ ان کو باغات میں داخل فرمائے گا تجریم امتحتی الانحار جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں اس میں انہیں سونے کی کنگن اور موٹی پہنائے جائیں گے و لباس فیہا حریر اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا پہلے بھی ذکر آ چکا اللہم انا نسألوک جنت الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں جنت بھی تین دفعہ مانگ لیں اللہم انا نسألوک جنت الفردوس اللہم انا نسألوک جنت الفردوس اللہم انا نسألوک جنت الفردوس وہدو الى طیب من القول انہوں نے ہدایت دی جائے گی پاکیز آباد کی وہدو الى صراط الحمید اور انہوں نے ہدایت دی جائے گی تعریف والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلکہ انہیں ہدایت دی گئی پاکیز آباد کی طرف اور ہدایت دی گئی تعریفوں کے لائق اللہ کے راستے کی طرف اللہم مہدن الصراط المستقیم اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر مزید ہدایت اور استقامت نصیب فرماؤں یہ چوبیس آیات میں آخرت کا بیان مکمل ہوا اب کچھ بیان آئے گا آیت تنبر سینتیس تک اس میں حج کا تھوڑا سا ذکر اشارتن اور قربانی کا ذکر بھی حج کا اشارتن نہیں بلکہ حج کا ذکر بھی ہے اور قربانی کا بیان بھی یہ مکی دور کے مدنی دور کے مزامین ہے جس کا ابتدام ذکر ہوا تھا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے جس سے ہم نے مقرر کیا ہے تمام لوگوں کے لئے اس میں رہنے والے اور پردے سے آنے والے حقوق میں برابر ہیں یہ تفسیر پڑھئے گا کبھی بڑے اہم مسائل ہیں اس کے اندر کیا ایک تو کفار کا بیان ہو رہا ہے لیکن ایک نقطہ درمیان میں کیا ہے وہ مزید حرام کا ذکر ہوا سب کے لئے اقصہ ہے اس میں رہنے والے بھی اور بہر سے آنے والے بھی اور مزید حرام سے پھر اہل علم نے حدود حرم کو بھی مراد لیا پھر مناسق حج کے مقامات کو بھی مراد لیا ہے مکہ مکرمہ میں حرم شریف تو ہے ہی ہے یعنی مزید حرام تو ہے ہی ہے پھر حج کے مناسق کے مقامات منا ہو مزلفہ ہو عرفات ہو ان مناسق کے مقامات اور یہ مزید حرام سارے مسلمانوں کا برابر کا حق ہے یہ جو وی آئی پی کلچئر اور اس طرح کے معاملات چلنے یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں اور اس کے اوپر جو لے دے ہو رہی اور مہنگے سے مہنگے کیا جا رہا ہے کوئی اچھی بات نہیں اس پہلو سے فقہہ کی بہت ٹھیک تھاک آرابی ہیں تفہیم القرآن بھی پڑھیں مولانا محدودی علیہ الرحمہ کی اور حضرات کی بھی اور سعودی حکومت کو اس گوشے میں خاصی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ حج کے مناسق کے مقامات میں تو کوئی پروٹوکولز کے معاملات نہ ہو یہ ایک اشارہ اس مقام پر ہے باقی بیان کس کا ہو رہے ہیں وہ کفر کرنے والے اللہ کی راست روکنے والے مزید حرام سے روکنے والوں کا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِعِلْحَادِ مِذُلْمِن اور جو اس میں ظلم کرتے ہوئے گمراہی کا ارادہ کرے گا نُذِقُوا مِنْ عَذَابِنْ عَلِيم ہم اسے دردناک عذاب کا مذہ چکھائیں گے وَإِذْ بَوَّعَنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّا تُشْرِقْ مِنْ شَيْئَا اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے خان کعبہ کی جگہ کو مقرر کر دیا اور حکم دیا اللہ تُشْرِقْ مِنْ شَيْئَا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ان کا ذکر کر کے دعوت مشیقین مکہ کو بھی دی جا رہی توحید کی وَطَوْحِرْ بَيْتِيَا لِقَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُجُود اور میرے گھر کو پاک رکھنا تواف کرنے والوں کے لئے اور قیام کرنے والوں کے لئے اور رکو سجود کرنے والوں کے لئے سورہ البقرہ میں بھی یہ بات آئی تھی آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سعادت عطا فرمائے کہیے زور سے آمین اللہ ہم سب کو لے کر جائے اور اس کے بعد پھر اعتقاف کرنا اور اس کے بعد نفل ادا کرنا نماز وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ اَتُوْكَ رِجْحَالَ اور لوگوں میں حج کا اعلان کردو ابراہیم کہ وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے وَعَلَا كُلِّ وَا مِنِيَأْتِينَ مِنْ کُلِّ فَجِّن عَمِيقَ وَدُبْلِي اُنْتْنِيوں پر بھی آئیں گے وہ چلیں آئیں گے ہر دور دراست کے علاقے راستے سے پہلے تو اُنْتْنِيوں پر آنے کا معاملہ اب دنیا بھر سے جہاز کے جہاز چلے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی روایات میں ذکر آتا ہے اللہ آواز لگاؤں گا کون آئے گا اللہ نے کہا آواز لگانا تمہارا کام بندے بھیجنا ہمارا کام بندے بھیجنا ہمارا کام کہے کے لئے آئیں لِيَشْهَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ وہ اپنے فائدے کے مقام پر آئیں فوائد حاصل کریں روحانی بھی ہیں جسمانی بھی ہیں انفرادی بھی ہیں اجتماعی بھی ہیں دنیا کے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں معاشرتی بھی ہیں معاشی بھی ہیں سیاسی بھی ہیں تعلق معا اللہ کے بھی ہیں مغفرت کے بھی ہیں برکات کے بھی ہیں آخرت کو پالینے کی بھی ہیں اکل کی کامیابی کے بھی اس سارے فوائد اللہ نے رکھے چاہیے کہ وہ آئیں اپنے فائدوں کو لینے کے لئے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ وَوَا اللَّهَا كَنَامْ لَي مُقَرَّرَ دِنُو مِي عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَحِيمَتِ الْا نَعَامِ ان مویشی چوکائوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں یہ ایامِ قربانی کا بیان ہو رہا ہے قرآن نے ذکر نہیں کیا سنت نے بتایا کہ کن دنوں میں قربانی کی جائے گی فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ پس ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور بدحال محتاج کو بھی کھلاو ثُمَّ الْيَقْدُو تَفَثَهُمَّ الْيُوفُ نُذُورَهُمْ پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کو چیل کو دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں وَلْيَتْتَوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيرُ اور قدیم گھر یعنی اللہ کے گھر کا تواف کریں یہ جو دس کو قربانیاں پیش کرتے ہیں حجاج اس کے بعد پھر وہ احرام کی پابندی ختم پر توافے زیارت ادا کیا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ذالک یہ تو ہے حکم وَمَنْ يُعَظِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ جو اللہ کے شاعر اللہ کی حرمتوں کا احترام کریں تعظیم کریں فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّ پس وہ اس کے رب کے نزیق بہت بہتر ہے یہ نشانیاں ہیں اللہ کی احکام اللہ کی شاعر ان کی تعظیم کرنا ضروری صفہ مروبی اللہ کی نشانیوں میں سے وہاں بھی ذکر آئے تھا البقرہ میں وَأُحِدَ لَكُمُ الْعَنَعَامُ إِلَّا مَا يُتْنَعَلَيْكُمْ فَجْتَنِبُ رِجِسَمِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ اور تمہارے لئے مویشی حلال قرار دیئے گئے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں کیا حرام ہے وہ بتا دیا گیا باقی حلال پس بچوں بٹوں کی گندگی سے اور بچوں جھوٹی بات سے جھوٹ اتنا گندہ معاملہ ہے کہ بٹوں کے بچنے بٹوں سے بچنے اور جھوٹ سے بچنے کا حکم ساتھ ساتھ دیا جا رہے ہیں اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے ہُنَا فَاعَلِ اللَّهُ اللہ کے لئے یقصو ہوتے ہوئے غیرہ مشرقین بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے وَمَن يُشْرِقِ بِاللَّهُ جُوَ اللَّهُ جُوَ اللَّهُ کے ساتھ شریک کرے فَكَأَنَّ مَخَرَّ مِنَ السَّمَا تو گویا وَعَاسْمَان سے گر گیا فَتَخْتَفُهُ تَعِيرُ پھر اسے پرندِ اُچھک لے جاتے ہیں اَوْ تَحْوِ بِهِ دُئِهُ فِي مَكَانٍ سَحِيقُ یا پھیک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور دراست کی جگہ میں آسمان سے گرا وہ برباد ہو گیا جو شرک میں پڑا وہ بھی برباد ہو گیا ادھر ادھر کی ٹھوکرے کھائے گا کبھی اس کے سامنے جھکے گا کبھی اس کو منانے کی کوشش کرے گا یہ پادری مجھ سے راضی ہو جائے یہ پنڈٹ مجھ سے راضی ہو جائے یہ پروہت مجھ سے راضی ہو جائے یہ پیر مجھ سے راضی ہو جائے جھوٹے پیروں کی بات کر رہا ہوں یہ پجاری مجھ سے استاذ مہتنم ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے یہ سارے پیسے ہی ہیں انگریزی میں کہیں گے تو پی پی بن جائے گا وہ لیکن اردو میں کہیں پروہت ہے پندت ہے پجاری ہے پیر ہے جھوٹے پیروں کی بات ہو رہی ان کے حتے لگے گا برباد ہو جائے گا عقیدہ دنیا اور آخر بھی برباد ذالک یہ تو حکم ہے وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَعِرَ اللَّهُ جو اللہ کے شعائر کی اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوْقِ تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے اچھا بھائی اللہ کا یہ کلام قرآن کا نسخہ یہ بھی نشانی اچھی بات نہیں غلط بات ہے یہ اللہ کا کلام یہ بھی اللہ کی نشانی اس کا عدب ہم پر لازم اور واجب ہے اللہ کا گھر اس کا بھی عدب اللہ کی مسادیت ان کا بھی عدب یہ کیا ہے ان سب کا اعترام کوئی کر رہا تو دل میں تقویٰ ہے اور نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے دل میں تقویٰ نہیں فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے قربانی کا جانور ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کوئی سواری کا معاملہ ہو گیا کرنی پڑ گئی کوئی دور استعمال کر لیا جائز ہے ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ پھر ان کے پہنچنے کا مقام ہے قدیم گھر تک قدیم گھر کیوں کہا جا رہا ہے سورِ عالِ عمران آیت ابت چھانوے پہلے دن سے جو اللہ کا گھر مقرر چلال ہے وہ بکہ میں ہے مکہِ مکرمہ میں اچھا یہ قربانی ایک تو ہے حج کی الگ وہ ہے تمتو کے اعتبار سے کہ ایک سفر میں آدمی عمر ایک اور حج کو جمع کر لیتا ہے عام طوبت تمتو ہی کا معاملہ کیا جاتا ہے جب ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور بقرائیت کی قربانی وہ علیدہ سنت ابراہیم اس کا ذکر اب آیا چاہتا ہے ایک رکو اور پڑھنے مختصر پر انشاءاللہ ترابیہ نہ کریں گے اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی لیت کرو اسماللہ علامہ رزاقہ من مہیمت الانعام تاکہ وہ اللہ کا نام لیں مرازبہ کرتے وقعن مویشی چوپائیوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے قربانی کا حکم دیا ہے نا سنیے گا تو قربانی کریں گے آج کل کیا چل رہا ہے میں نے کھنڈا کولا لگا دیا ہے گرمی بہت چل لیا ہے بھائی لوگ پانی پییں گے بڑا لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سال میں قربانی نہیں کر رہا اس سال میں قربانی نہیں کر رہی ایسے لچے دار فطرے چلنے ہیں ہمارے مارکٹ میں سنے نا آپ نے ارے بھئی کیا قربانی کر رہا یاری گوش کھاتے کھاتے رہتے ہیں غریبوں کی مدد کرو یتیموں کی مدد کرو بات سنو تمہیں اللہ کا دینی ملائے سارے کاموں کے لئے یہ اربوں روپے تم برباد کرتے ہو ٹوبیکوں کے اوپر تم باقوں پر اربوں روپے برباد کر رہے نہیں کر رہے ہم لوگ بن کرو اس کو یہ فلمیں ڈرامیں ناج گانے جنسے تمہیں پوری قوم کا ستیہ ناس کر دیا ہے اربوں روپے کھاپا رہے اس کے اوپر بن کرو اس کو اس کے ختم کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے ہو بڑے ایموشنل انداز میں یتیم بہت ہیں ہمارے معاشرے میں بیوائیں بہت ہیں ہمارے معاشرے میں ارے ان کا بھلا ہونا چاہیے چھوڑ دو قربانی کیوں چھوڑے قربانی آپ کے ہمارے ابباجان کا دین تو نہیں ہے نا بھائی اللہ کہتا ہے یہی کرنا پڑے گا فَلَهُوا اسْلِمُوا جھکو اس کے سامنے اور سب سے بڑی بات یہ تو اللہ کا حکم اور ساتھ ایک اور بڑی بات حضور کی حدیث ترمیزی شریف کی روایت یوم الناحر قربانی کے دن سنیے چپٹر ایکلوز نا قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں تم کر رہے تھے پچاس ہزار کا بکرا تم پانچ کروڑ بھی دیتو کسی عتیم خانے میں یہ پسند نہیں اللہ کو پچیس ہزار کا بکرا کرو وہی پسند ہے کیا قربانی کے دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک بندے کا قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے باقی تحریکیں چلاو غریبوں کے لئے سب کرو اور جن ظالموں نے قوم قوم کو لوٹا ان کے ہاتھ پکڑو بلکہ توڑنے پڑے تو توڑو نکلواو قوم کا پیسہ اللہ کا دین تمہیں کیوں نظر آتا ہے کہ ساری دی آیتیں تمہیں وہاں چاہیے کھلواڑ کرنا اللہ کے دین کے سال بھئی یہ جوابات بھی ذہن میں بٹھائی ہے آئے گا آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی وارس اوپر میسیج بھئی میں نے پیش سال ایک کولر لگایا تھا ماشاءاللہ بڑے لوگوں نے پانی پیا تم بھی کولر لگالو اس سال کیوں لگائے کولر بھئی قربانی کے دن قربانی کریں گے کولر لگاؤں ادروائس چھوڑو شادی بھی آگے فضول خرچے ہاں ہر چھے مینے پہ نیا برینڈڈ موبائل تمہیں سمارٹ فون چاہیے چھوڑو چار کیا دس کولر لگا دو قربانی کے حکم کے اوپر تم کیوں اعتراض ہو بحث کرتے ہو آکر یہ ہے جو بہرحال جواب ہمیں دینا چاہیے اور حضور کی حدیث بھی سامنے آگئی علیہ السلام وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور نبی علیہ السلام آجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے امان والوں کے صفات جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِرَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَصَابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَى اور صبر کرنے والے اس پر جو انہیں تکلیف پہنچے یا مشکل اور آدمائش آئے اور وہ نماز کرنے والے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں وَمِنَّا رَزَّقْنَاهُمْ يَوْمَفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَالْبُدْنَا جَعَالْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اور خربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے خود اونٹ اللہ کی کتنی بڑی نعمت اَفَلَا يَنذُرُونَ إِلَى الْعِبِلِي قَيْفَا خُلِقَتْ وہ سہرہ کا جہاز بھی اب اس کے پورے جسم کا پوسٹ مارٹم کریں تو کیا میکنزم اللہ تعالی نے رکھا تفصیل کا موقع نہیں مریکلز ان دا کیمل آپ سرچ کریں کتنا کچھ ملے گا لیکن یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے لَكُمْ فِيهَا خَيْرِ تمہارے لئے ان میں بھلائی ہے فائدہ ہے فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف پس اللہ کا نام لو زبا کرتے وقت ان پر قطار بان کر یاد آرہیے کوئی قطار حضور نے سو اونٹ پیش کی اللہ کے رام میں تریسرٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے زبا کیے بقیہ کتنے بچے دی سنتیس وہ سیدنا علی نے ناہر کیے رضی اللہ تعالی عنہ اور اونٹ قطار میں کھڑے ہیں اور وہ اونٹ بھی کتنے خوش نصیب تھے ہر ایک اپنی گردن پیش کر رہا ہے ایک یہ صف ہے سنیے گا ایک یہ صف ہے جانوروں کی تم اللہ کے راہ میں پیش کر رہا ایک وہ صف ہوگی اللہ کو جو پسند ہے اللہ اکبر اللہ پسند کرتا ہوں لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں صفے بان کر جنگ کرتے ہیں جب موقع آجائے وہ مسلمان افواج ہوں کبھی موقع ہے تو کھڑی ہوں وہ آپ مسلمانوں کو موقع ملے وقت آئے اور پکار لگے تو کھڑے ہوں شہادت کی تمنا تو ہونی چاہیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ وہ موقع عطا فرمائے اور ایک اور با یہ قربانی کا جانور کسی نے پچاس ہزار کا لیا کسی نے لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا لیا آج یہ گردن تمہارے ہاتھ میں تم نے زبا کیا کس کے لئے اللہ کے لئے یہ گردن کس کی ہے اس کا مالک کون ہے ہاں تمنہ تو رکھو کہ اس کا وقت آئے تمہ اللہ کے راستے میں اپنی گردن کو پیش کرتا اللہم مرزقنا شہادتاً فی سبیلک اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پھر ان کے جب پہلو زمین پر لگ جائیں یعنی زبا نحر ہونے کے بعد فَقُلُوا مِنْهَا تو خود بھی ان میں سے کھاؤ وَأَتْعِمُ الْقَوْنِعَا اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلاو وَالْمُعْتَر اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاو اس سے نتیجہ نکلتا ہے پسندید ہے کہ تین حصے کر لیں خود بھی کھائیں دوست عباب رشداروں کو بھی کھلائیں اور غرابہ کو بھی اچھا یہ تین اس سے گن کر 33.33% ضروری نہیں آپ کی میرے گھر میں ویسے یہ فوشحالی ہے تھوڑا رکھیں باقی دے دیں یا کسی کے شدار زیادہ مستحق ہے تو 70% وہاں دے دیں ضرورت مند ہے اور کسی کے علاقے شہر میں غربہ زیادہ ہیں تو بھئی 90% وہاں پر دے دیں یہ نہیں کہ گن کر وہ دینا ہے اور قربانیوں کو پی آر کا ذریعہ نہ بنائیں ران جب وہ سیٹ صاحب کے گھر جائے گی چھے چڑے جائیں غریب کے گھر میں جائیں گے نا 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 ایسا نہ کریں لیکن یہ پسندید ہے کہ تین حصے کر کے تم خود بھی کھا سکتے ہو اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو وقت کم ہے لیکن دو تین باتیں میں ارس کروں اگلی ایک دو آیتوں میں آ رہی ہیں کہ اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا آپ اللہ کی شان کریمی دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ سہرا میں ایک اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے اور پیچھے دس پندرہ بیس پچاس کا ریور چلا آتا ہے وہ مو بھی کھول دے تو بچہ بھگ جائے گا اللہ نے تابع کر دیا ایک نکیل پکڑی سارا ریور پیچھے چلا ہے گے نہیں اللہ نے تمہارے تابع کیے سب کچھ تمہارے لئے ہیں لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو اب کرکس آف دا میٹر یہ قربانیوں کا حاصل کیا نکلنا چاہئے اللہ تعالیٰ قربانیوں کے تقادت تم سے کیوں کر رہے ہیں فرمایا کہ اللہ کو خون نہیں پہنچتا اللہ کو ان جانوروں کا گوش نہیں پہنچتا وہ زمانے جہلیت میں تھے مشریکین وہ زبا کرتے جانوروں کو تو خون جہاں وہ پھیکتے تھے کعبے کی دیوار پڑھلا کر چھڑکتے تھے کہ شاید اس سے کچھ تقرب ملے گا نہ اللہ کو نہ گوش شاہیے نہ خون شاہیے وَلَاكِيَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تمہارا تقوی چاہئے دلوں میں جذبات کیا ہے احساسات کیا ہے ارادے کیا ہیں قَذَالِكَ السَّخَّرَهَا لَكُمْ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے نے مسخر کیا تمہارے زیرے فرما کر دیا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی تقبیرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرَ وَلِلَّا الْحَمْ ذبا کرتے ہیں تو اللہ اکبر ایک اللہ اکبر ہے یہ زبان سے کہنا اور ایک اللہ اکبر ہے اللہ کی بڑائی کے نفاس کے لئے جد و جہود کرنا اس کے لئے کل گردن بھی پیش کرنے کا موقع ہے تو تیار رہنا یہ ہے رب کی بڑائی کا نفاس وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور اے نبی امدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو مشارط دے دیجئے اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُنِ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اہلِ ایمان سے دشمنوں کے ضرر کو دور کرتا ہے اللہ حفاظت فرماتا ایمان والوں کی اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِنْ کَفُورِ بے شک اللہ تعالی کسی دغاباس کسی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالی میرا آپ کم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں بیٹھیں اتنا تو تھوڑی سی دعا کرتے ہیں اور ایک اعلان یہ ہے کہ کل کی نشست میں سورِ حج کا آخر رکو بہت اہم ہے سورِ مؤمنون کا پہلا رکو ایمان والوں کی صفات کے تعلق سے بہت اہم ہے اور کل سورِ نور آئے گی اور سورِ نور عورتوں کو پڑھانے کی حضورِ تلقین کی ہے خواتین کو لے کر آئیے بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو آئیے ان کے قرآن میں کیا تعلیم ہمارے گھروں کے لئے کیا تعلیم بہت بہت اہم سورت سورِ نور کل اس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے